اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید رسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوبل کے ساتھ آسرے ختمت ہوں جس کا نام ہے زرتاشا اس کی رائٹر ہیں گلر پاپ چلیے چلتے ہیں نوبل کی جانب اندھیرہ خب اندھیرہ اور اسی اندھیرے کے بطن سے جنم لیتھی تکلیف دے آوازیں وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر آوازوں کا وار روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آوازیں تھیں کہ مسلسل اس کی سماتوں کو سخمی کر رہی تھی ہائے بیچارہ بدنصیب باپ آوارہ بیٹی کی وجہ سے مر گیا اس کل موہی نے نجانے کس سے مو کالا کیا اور باپ کو کہیں اور مو چھپانے کی جگہ نہ ملی تو کفن میں مو چھپا کر گور میں پناہ ٹونڈ لی یہ اس کی پڑو سن کی آواز تھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی باپ نے اس کے لیے ماں بیٹیاں ایش و اشرت کی زندگی گزارہ ہی تھی اسی باپ کی وجہ سے جسے اس نے مار ڈالا وہ تو غیرت مند تھا جانے بیٹی کس پر گئی ہے ماں پر ہی گئی ہوگی ماں کو تو دیکھو کیسے لپسٹک لگا کر تیار شیار ہوئی بیٹھی ہے بھلا بیوہ عورت کو یوں سجنے سمرنے کی اجازت ہے دین میں نہیں میسیس غازی آپ تو اس علاقے میں نہیں آئی ہیں میں تو کافی عرصے سے یہی رہ رہی ہوں یہ بیوہ خاتون بہت عرصہ پہلے سہنی توازن کھو چکی ہیں سنائی یہی ہے کہ شوہر کی دوسری شادی ان کے پاگل بن کی وجہ بنی ہے یہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اسی لیے شراکت کا دکھ پرداشت نہ کر سکیں اب کی بار سنائی دینے والی آواز بہت ٹھہری ہوئی سی تھی بھائے بہن کونسی عورت شوہر سے محبت نہیں کرتی جو نہیں کرتی انہیں بھی یہ رشتہ محبت پر مجبور کر دیتا ہے اگر مرد کے پاس مالو دولت ہو اور وہ یہ ذمہ داری اٹھا سکے تو اسے دوسری تیسری شادی سے روکنا گناہ ہے ان خاتون کے شاید شوہر مر چکے تھے اسی لیے تو ایسی بات کی کہ آس پاس والی سہاگنیں انہیں کھورنے لگیں ارے آپا کچھ تو خدا کا خوف کریں بھائے جان تو آپ دنیا میں نہیں رہے اس لیے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں ان کی زندگی میں یہ سب کچھ کہتی تو پھر مانتی ایک موپھٹ خاتون نے انہیں چپ کر آ ہی دیا سنا ہے بیٹی کو کوئی لڑکا پسند تھا اور باپ اس سے شادی نہیں کرانا چاہتا تھا اسی لیے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور جب پوری رات باہر گزار کے گھر لوٹی تو باپ اس بیزتی اور بدنامی کے بوچھتلے تپ کر مر چکا تھا اففف اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آوازیں تھیں کہ اس کے سینے پر برچیاں چلانے پر تلی ہوئی تھی یقایق ایک اور بولتا منصر اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا اور وہ اس دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی اس منظر کا درد اس کی سماعتوں اور پسارتوں کو عصیت دے رہا تھا ترپائے جا رہا تھا وہ گھٹے گھٹے سانس لیتے ہوئے بے اختیار کان چھوڑ کر اپنا سینہ ملنے لگی چلو نکلو اس گھر سے یہ گھر میرے شوہر نے میرے نام کا رکھا ہے اس کی وسیعت کے مطابق میں تمہاری ماں کے مرنے تک انتظار کرتی رہی ہوں لیکن آج تمہاری ماں کو مرے ہوئے بھی تین دن ہو چکے ہیں میں نے ہمدردی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تیرے جیسی لڑکی پر رحم کھانے سے اچھا ہے کہ راستے میں بھیق مانگتے کسی نشائی کو چار پیسے دے کر اس کی عصیت کم کر دوں ایک نفرت پھری آواز سنائی تھی اس عواز کے کانٹے اسے اپنے جسم میں پیوس ہوتے محسوس ہو رہے تھے عصیت شدید عصیت کا احساس رکو پہ میں سرائیت کر گیا تھا اسے لگا جیسے کوئی جادو کرنی اس کے جسم میں کلسمی سوئیاں چھپ ہو رہی ہے اور اس نے اپنے کام کی ابتدہ اس کے دل سے کی ہے ابھی تو ماں کی جدائی کا دکھ اس کے رگو پہ میں کون کی جگہ توڑ رہا تھا ابھی تو ان کی نرم امولیوں کا لمس وہ اپنے بالوں میں محسوس کر رہی تھی ابھی تو ان کے جسم کی خوشبو بیٹھ کے اس چادر میں بسی ہوئی تھی جس پر وہ سوتی تھی ابھی تو ان کے تکیے پر چن لمبے ریشمی بال بھی چپکے ہوئے تھے جو وہ لیٹتے ہوئے کھول کر سوتی تھی وہ جب ان کے سینے سے لگتی یا تو اپنی گردن پر ان کے آنسوں کی نمی محسوس کرتی تھی یا سانسوں کی گرمی ان کے اندر کبھی دھوپ کبھی بارش کا موسم ہمیشہ رہتا تھا نکالو اس آوارہ لڑکی کا سامان میرے گھر سے باہر اور اگر یہ شرافت سے نہیں نکلتی تو اسے اٹھا کر گھر سے باہر سڑک پر پھینک دو اب اسے اپنی سسکیاں سنائی دے رہی تھی وہ تڑپ رہی تھی ایک ایک سے رحم کی پھیک مانگ رہی تھی لیکن مار دینے والے رویے اور نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے لہجے اسے اس کے عوقات یاد دلا رہے تھے خدا کے لیے اس گھر سے مجھے نہ نکالیں میری ماں کے جسم کے خوشبو اس گھر کی ہر چیز میں بسی ہے ان کی یادوں کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے کہیں اور چلی جاؤں رو رو کر فریاد کر رہی تھی تم نے اچھا نہیں کیا تم بہت بری اور آوارہ لڑکی ہو میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں تمہارا اصلی چہرہ بہت کھناونہ ہے پتھر لہچے روح کو زخمی کر رہے تھے پتھروں نے زخم ہی تو دینے ہوتے ہیں بہت بھی نرم ہو جائیں تب بھی مرہم تو نہیں بن سکتے جاؤ جا کر وہی کٹو جو ساری زندگی پوتی آئی ہو نفرت کے کانٹے بونے والے پھولوں کی امید نہیں رکھتے یہ ساری آوازیں جمع ہو کر اکھٹی اس کی سماعتوں پہ حملہ آور ہو رہی تھی شور سے اس کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے وہ تکلیف کی شدت سے سسکتی رہی روتی رہی سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیانی وقفے میں اسے اپنی صفائی میں چند ٹوٹے پھوٹے لفظ کہنے تھے لیکن کوئی وہ لفظ نہ سننا چاہتا تھا نہ سچ ماننا چاہتا تھا وہ آنکھیں موندے بے جان وجود کے ساتھ چانے کب اسی اکھو پندھیرے کا حصہ بن چکی تھی توفان نے کچھ نہ چھوڑا تھا بس ایک گہرا سکوت تھا جو اندر باہر پھیلا ہوا تھا ہے آنکھیں میری جھکنوں کا گھر نہ ساکتیں بدن کی جیسے تتلیوں کے پر لاکھوں میں کریں ممتاس مجھ کو تنی ہوئی کرتن اٹھا ہوا سر سب بیک آواز ہو کر باہوا کے ڈنگرے پرسانے لگے تھے اور سرداشا اجمل خان دل نشی انداز سے پلکوں کی چلمن رخصاروں پر گراتے اٹھاتے ایک ہلکی سے مسکان گلابی لبوں پر سجائے ان کی دات کا جواب دے رہی تھی ویسے مسرداشا یہ جو ابھی آپ نے اپنی صفات گنوائی ہیں یہ سب ایک ہی لڑکی میں ہیں یا آپ نے اپنے پورے خاندان کا تعرف ایک ہی شیر میں کرا دیا ہے یہ منیب آفری دی تھا سارے دوست اسے پالشی کہہ کر چھیڑتے تھے سر اسے کہتے ہیں چیری بلوسم کا صحیح استعمال یہ اصد تھا جو منیب کا جگری یار تھا سر ہم نے تو اپنے تعرف شیروں میں کرا دیئے ہیں اب آپ اپنے بارے میں کوئی ایسا شیر سنا کر تعرف کرائیں کہ جس سے آپ کے بارے میں ہمیں کچھ جاننے کا موقع مل سکے منیب نے کھڑے ہو کر سب کے جذبات کی ترجمانی کی تو کلاس میں تالیاں بچنے لگیں ایچ او ڈی سر عثمانی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ نئے سر کی تائناتی ہوئی تھی اور سب نے شکر کیا تھا کہ پڑھائی کے دوران عثمان صاحب کی ماتھی جگتوں پر سپردستی ہنسنے کی مشقت سے جان چھوٹ گئی تھی کچھ دیر پہلے ایک خوبصورت اونچا لمبا لڑکا کلاس میں داخل ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عمل خان ہے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اور ایک بہترین استاد اور جب اس نے بتایا تو سب کو خوشکوار سی حیرت ہوئی سر آپ یونی کے سب سے ینگ ٹیچر ہیں اس لیے آپ سے ہم روایتی انداز کی پڑھائی کی توقع نہیں رکھتے اسد کی بات پر وہ تھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کلاس میں ناج دکاتے ہوئے پڑھاؤں لیکن میری کوشش ہوگی کہ جدت کے ساتھ پرانی روایات کو بھی ساتھ لے کر چلوں وہ اپنے پھورے بالوں میں انگلیاں ڈال کر شاید سمار رہا تھا لیکن سیدھے سلکی بال اس طرح مزید پکھر رہے تھے پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا میرا نام عمل خان ہے ایک بڑے اچھے تعلیمی بیکراؤنڈ رکھنے والے خاندان سے میرا تعلق ہے ہم دو ہی بھائی ہیں بہن کوئی نہیں اس لیے ہر لڑکی میں بہن کا پر تو نظر آتا ہے ساری کلاس متاثر نظر آ رہی تھی وہ اپنے متاثرین کی طرف بدستور دیکھتے ہوئے بولا میں باہر سے پڑھ کر آیا ہوں اور پڑھانا فقط میرا روزگار نہیں نہ ہی صرف شوق ہے بلکہ علم کی روشنی پھیلانا میری زندگی کا مشن ہے وہ رکا چلیں یہ تو ہو گیا میرا تارف اب آپ لوگ اپنا تارف کروائیں وہ خاموش ہوا تو سب ہی باری باری اٹھ کر اپنے بارے میں بتانے لگے آپ سب کا تارف مکمل ہوا لیکن ایک تارف نام اور کن تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے سے سرا آگے انسان کے اندر کی کیفیات سے بنی اس کی ذات کا بھی ہوتا ہے وہ مجھے روایتی انداز سے ہٹ کر ایک شیر میں چاہیے اس کے کہنے پر سب ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے سر مجھے تو شیر گیدر بھالو بندر کچھ بھی زبانی یاد نہیں ہاں کچھ گانے ضرور یاد ہیں منیب کی بات پر ایمل مسکرا دیا کون سے گانے ہمیں بھی تو پتا چلے آپ کے سوق کا وہ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا منیب بدنام ہوئی کمبخت عشق میں پھنس گئی اور اور عشق کمینا دل پت تمیز نہیں نہیں بس اور رہنے دیں یہ بھی بہت عالی تعرف ہے آپ کی پرسنالیٹی کا وہ سیرے لب مسکراتے ہوئے بولا سر میرا تعرف میری ماں کی یہ تربیت ہے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرسو ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے یہ شزا تھی بہت زیادہ اور شرع پردے کی پابند لڑکی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مرد انہیں دیکھ کر بے اختیار احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں ایمل کے اس تفسرے پر خاموش بیٹھی زردہ شاجمل کو یوں لگا جیسے اس کی انسلٹ ہو گئی ہو جہاں وہ بیٹھی ہو کسی اور کی تعریف اسے حضم نہیں ہوتی تھی وہ تڑک کر اٹھی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی صرف لڑکیوں کو کیوں سر لڑکوں کو بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عورت اس کی چھکی ہوئی نظروں کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائے جی مس میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں کہ صرف لڑکیوں کو ایسا ہونا چاہیے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ لڑکوں کو اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا ہونے کی سائیوان ہوتے ہیں بہنوں بیٹیوں بیویوں اور ماں کے سروں کے سر پر تنی سائیوان میں اگر ایک چھوٹا سا سراخ بھی ہو تو موسم کی ستم سہنے کے سوا ان خواتین کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں رہتا سب سٹوڈنٹ ایک بار پھر تعریفی انداز میں سر عمل خان کو دیکھنے لگے اور سر تاشا کچھ کسیانی اور لا جواب سی ہو کر پیٹھ گئی اچھا سر اب آپ ہی اپنی ذات کے بارے میں کوئی شیر پڑھ کر اپنا تعریف کروائیں اور سلام نے اسے یاد دلایا تو ایک دھیمی سے مسکراہت اس کے لبوں پر سج گئی آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کچھ ٹوٹی پھوٹی تک بندی کر لیتا ہوں اور یار لوگ مجھے شاعر کہتے بھی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شیر کہنا اور شاعر بن جانا کوئی آسان کام ہے لیکن اپنے بارے میں لکھی ہوئی ایک نظم آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ ظرف ہے آسمان تو دل سمندر جیسا ہے اس عہد میں موطسہ ہے میرا وجود کہ میرا باہر بھی میرے اندر جیسا ہے سب دیس آختہ واہ واہ کرنے لگے سوائے سرطاشہ اجمل خان کے وہ موہ بنائے تنزیہ انداز میں اسے کھورے جا رہی تھی لیکن اعمل خان نے اسے نوٹس نہیں کیا تھا اور یہی بات اسے جلانے کے لئے کافی تھی کہ کوئی ایسا بھی اس کے آس پاس کی دنیا میں موجود ہے جو اسے نظر انداز کر سکتا ہے اس کی انا کا بد ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار تھا لیکن وہ اس ٹوٹ ٹھوٹ کو ایک نرم مسکراہت میں چھپائے مسلسل مسکرائے جا رہی تھی اور اس کے آس پاس ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مسکراہت میں چھپا درد محسوس کر سکتا عجیب قسمت لے کر وہ اس دنیا میں آئی تھی ماں ہوش و خیرت سے بیگانہ نہ جانے کس دنیا میں رہ رہی تھی اور باپ کے لئے کشش کا جہاں وسیع اور خوب تر تھا اسے ایک روتی دھوتی بچی سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اس طرح بے وقت ہو کر جینا اس کی مجبوری تھی لیکن اس مجبوری نے اس کے اندر تلخی بھر دی تھی ایسا کروا زہر اس کی رگوں میں پھیل چکا تھا کہ اب اس کے اندر بے اختیار یہ زہر کسی اور میں منتقل کرنے کی خواہش پلنے لگی تھی اس کا جی چاہتا وہ کسی کو دس کر زہریلا کر دے جب بھی گھر میں جھگڑا ہوتا اور بابا ماں کی توہین کرتے اس کے اندر اداسی پنجے کار لے دی اور اس دن زرتاشہ کے اندر بے اختیار آگ سی پھڑک اٹھی اور اس آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے اسے کئی زدن کرنے پڑے تھے کبھی بازار سے گزرتے ہوئے کسی بھی باب سے مشابہت رکھنے والے آدمی کو شور مچا کر لوگوں سے مات کھلا دی تھی اور خود رونی صورت بنا کر تماشا دیکھتی رہتی کبھی چلتے چلتے کسی ایسے راہکیر سے جان بوچ کر ٹکراتی جو سفید گلک لگے کارٹن کے سوٹ میں شان سے گردن اٹھائے جا رہا ہوتا تھا اور اس طرح ٹکرانے پر پھر وہ اسے بے نقط سناتی کہ بیچارہ اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگ کر جان چھوڑاتا اسے اس معصوم معاشرے پر اکثر پیار بھی آ جاتا رہ چلتا ہوا کوئی بھی مرد اس کے شور شرابے کو سچ مان کر اچھے بھلے شریف آدمی کو ماننے پیٹنے لگ جاتا تھا بینا یہ تحقیق کیے کہ مرد قصروار ہے یا بے قصور بینا یہ سوچے کہ لڑکی بھی چھوٹ بول سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے پلوشہ اس کے بچپن کی دوست تھی گھروں کی دیواروں کی بھی آپس میں ایک ایسی محبت تھی کہ کئی برس بھی جانے کے باوجود بھی دیواریں ایک دوسرے سے چڑی ہوئی تھی وہ بہت سنجیدہ اور مخلص لڑکی تھی اور ہمیشہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی دونوں کے سبجکس الگ تھے لیکن دونوں ایک ہی انیورسٹی میں سیرے تعلیم تھی اسے وہ ہر بات بتاتی تھی یہاں تک کہ اپنے اندر ہونے والی جنگ کی تفصیل بھی بتاتی وہ اگر اپنے کارنامیں پلوشہ کو نہ بتاتی تو اسے کبھی سرداشہ پر کسی بھی قسم کی دیوان کی کا شک نہ ہوتا کیونکہ وہ اس کے سامنے بلکل ٹھیک رہتی تھی بساہر ہنستی بھی تھی بولتی بھی تھی اور سمجھتاری کی باتیں بھی کرتی تھی وہ جب اس کی حرکات کے قصے سنتی تو حیرت سے پوچھتی تم سچ کہہ رہی ہونا تو وہ ذرا سا ہنس کر کہتی میرے مزاج کے دو موسم ہیں شکر کرو کہ تم نے فقط ایک ہی موسم دیکھ رکھا ہے تم اگر میرے باپ جیسا مرد ہوتی نا تو میں تمہاری ایسی درکت بناتی کہ ساری زندگی یاد رکھتی یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ایک مرد نہیں ہو پلوشہ اسے سمجھاتی سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک تمہارا واسطہ ایک ہی مرد سے پڑا ہے اور وہ مرد تمہارے نکتہ نظر سے اچھا نہیں ہے ورنہ تو دنیا میں اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے وہ چپ چاپ اسے دیکھے جاتی کچھ تو بولو نا پلوشہ کو اس کی چپ سے خوف آتا تھا بس دو لوگ ہی میری ساری دنیا ہیں ایک ماں اور دوسرا باپ ماں تو کھوئی ہوئی ہے کسی نامعلوم دنیا میں اور باپ بھی گم ہے ایک پتصورت ترین دنیا میں تو میرے ساتھ الٹا حساب ہو گیا ہے عموماً لوگ دنیا میں کم ہو جاتے ہیں جبکہ میری تو دنیا ہی کم ہو چکی ہے میں باپ کی پتصورت دنیا ڈھونڈ کر اسے آگ لگانا چاہتی ہوں لیکن میری رسائی وہاں تک نہیں ہے لیکن اس پتصورت دنیا کی بدنما مخلوق جیسی جو مخلوق مجھے نظر آتی ہے میں اسے جلانے کی بھرپور کوشش کرتی رہتی ہوں اس کوشش میں میرے ہاتھ جل بھی جائیں تو پروا نہیں پلوشہ افسوس سے اسے دیکھتی رہ جاتی حسنہ اجمل خان کی پہلی بیوی تھی جو جس اجاد اور بچپن کی منگی ترفی تھی سرطاشہ حسنہ اور اجمل خان کی بیٹی تھی شادی کے دوسرے سال سرطاشہ کی پیدائش کے فوراں بات ہی حسنہ اور اجمل خان کو بتا دیا گیا تھا کہ ڈیلیوری کے دوران کچھ پیچیدہ مسائل سے نجات کے لیے اس کا ایک آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی ماں اور بچے کی جان بچانے کے لیے ان کو دل پر پھاری پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہی پڑا اور یوں اجمل خان کی نظروں میں حسنہ بیگم کی اہمیت کم ہوتے ہوتے بلاخر بلکل ہی ختم ہو گئی تھی خان جی میں آپ کے انتظار میں کب سے بھوکی بیٹھی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا کر آیا ہوں حسنہ کی خوبصورت آنکھوں میں افسوس نمی کی صورت چمکنے لگا تھا اجمل خان نے اسے عجیب سے انداز میں کھورا میں نے تمہارے پاؤں پکڑے تھے کہ بھوکی بیٹھی رہو کیا نہیں ہے اس کرمیں ہر نعمت تو لا کر دیگ ہوئی ہے تمہیں پھر بھی ہر وقت ناشکری کرتی رہتی ہو اس کا لہچہ سینے کو چیر کر دل مٹھی میں پھینچنے والا تھا حسنہ کی جسم سے جیسے کسی نے روک کھینچ کر نکال لی تھی آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن شادی کے دن ہی یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھایا کریں گے وہ نم لہچے میں بولی تو اجمل خان نے قہر پھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا پھول جاؤ ساری باتیں مرد کی زبان نہ بھی بدلے دل وقت کے ساتھ ساتھ ضرور بدل جاتا ہے سمجھ لو کہ میرا دل بدل گیا ہے اب تم بھی اپنے دل کو سمجھا لو وہ دم بخد سے اسے دیکھے گئی عورت کا دل نہیں بدلتا خان جی اتر کر زندگی بدل جاتی ہے یہ کہیں کہ رانی سے نوک رانی بن جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے اس سے موت زیادہ اچھی ہوگی موت مانگنے سے یا چاہنے سے نہیں ملا کرتی اس کا ایک وقت مقرر ہے مجھے تمہارے یہ فضول باتیں اچھی نہیں لگتی اجمل خان کی بات کے جواب میں وہ روتی مجھے تو آپ کی باتوں سے جیسے بہت بڑی خوشی مل رہی ہے نا ایک مدت سے کوئی میتھا بول آپ نے مجھ سے نہیں بولا نصیب پر شکر کرنا سیکھو حسنہ بیگم وہ زہر خون انداز میں ہسا نصیب پر تو ہمیشہ شکر کیا ہے بدنصیبی پر شکر بہت مشکل ہے یہ ولیوں کے بس کی بات ہے میں عام سی انسان ہوں آثار بتا رہے تھے کہ کچھ ایسا ہے جس نے اسے اتنا بدل دیا تھا لیکن ایسا کیا ہے وہ کچھ نہ جان پائی تھی وہ کوشش کر رہی تھی کہ بیٹی کے وجود میں اپنے لیے سکون اور خوشی ڈھونڈ لے لیکن ابھی اجمل خان کے رویہ کا دکھ سہنے کی طاقت خود میں نہیں پا رہی تھی گرمی کی تپتی دوپہروں میں وہ جلتے پرش پر پہروں ننگے پاؤں ٹہلتی رہتی ننی بچی روتے روتے خود ہی چپ ہو جاتی لیکن وہ سوچوں کے جال سے باوجود ہاتھ پاؤں مارنے کے نہ نکل پاتی وہ جیسے خود میں نہیں رہی تھی سارے مردوں کی طرح اسے بھی بیٹوں کی طلب تھی اپنی نسل کی پقا کے لیے اور یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کیا یہ وہی اجمل خان ہے جو میرے بغیر خود کو نامکمل کہتا تھا وہ خود سے سوال کرتی اور خود ہی جواب نفی میں دیتی دوسری طرف اجمل خان چاسمہ بیگم کی سنہری ظلفوں کا عصیر ہو چکا تھا اس عورت میں نازو ادا بھی تھا اشوار غمزہ بھی وہ محبت سے زیادہ محبت کے عملی اظہار کے قائل تھی اور اس کا اظہار بھی اس کے جذبات کی طرح توفانی تھا اس کی نظریں اجمل خان کی دولت پر تھی شاسمہ بیگم نے شرط رکھی کہ وہ اس صورت میں اجمل خان سے شادی کر سکتی ہے جب وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر اس کے پاس آئے گا اجمل خان نے اس کی ہر شرط منصور کر لی لیکن بیوی کو طلاق دینے والی بات پر وہ راضی نہ ہوا شاید اس کے دل میں کہیں اب بھی حسنہ کے لیے نرم کوشہ باقی تھا لیکن شاسمہ کو اس نے یہ کہہ کر راضی کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دربدر نہیں کر سکتا اس نے کوٹھی بنگلہ نقطی زیورات جو بھی مانگا اجمل خان نے بخوشی اس کے نام کر دیا وہ بھی یہ سوچ کر چھپ رہ گئی کہ ایک بار شادی ہو جائے پھر وہ حسنہ بیگم کو یوں اجمل خان کی زندگی سے نکال دے گی جیسے دودھ سے مکھی ایک تو عورت حسین دوسرا اس میں نازو ادا اور نخرا بھی ہو تو مرد اس عورت کا دیوانہ ہو ہی جاتا ہے شاسمہ اس کی دیوانگی سے فائدہ اٹھا رہی تھی دوسری طرف حسنہ دن بھر خچات سے لڑتی اور راتیں آنکھوں میں کاٹتی وقت گزر رہا تھا کہ تب ہی ایک دن اس نے آ کر تھماکہ کر دیا تھا یہ تم تم کیا کہہ رہے ہو اجمل خان میں نے شاسمہ سے شادی کر لی ہے اور ہم دو دن بعد ہنیمون کے لیے ملائشیا جا رہے ہیں اس کے لہجے میں اتنا سکون اتنا اتمنان تھا کہ جیسے روز مر رہ کی کوئی عام سی بات اسے بتا رہا ہو مگر میرا قصور کیا ہے اس ناب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ جب محبت کے جیتے جاگتے روح میں اس کی زندگی میں داقل ہوئی تھی تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا سوائے اپنے ایک چھوٹے سکھر کے لیکن ان دو اڑھائی سالوں میں راتوں رات اس کے کاروبار نے بلکہ وہ سچ مرچ دولت میں کھیلنے لگا تھا مجھے اس دولت اور جائدات کا وارث چاہیے تھا جو تم مجھے نہیں دے سکتی تم یہ حقیقت تسلیم کر لو کہ حسنا بیگم تم فقط ایک خوش رنگ نقلی پھول ہو جس میں خوشبو ہے نل اطافت مجھے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے بیٹا چاہیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ دوسری شادی کرنوں وہ سسکنے لگی عجمل خان محبت کے دعوے کیے تھے وہ سنہری خواب میری آنکھوں کی دہلیس پر اب بھی تعبیروں کے منتظر ہیں کیا میری آنکھوں میں وہ سہر باقی نہیں رہا جس کا ذکر تم اکثر کرتے تھے تم جو کہتے تھے کہ میں تمہاری ان مسکراتی آنکھوں کا رسیاں ہوں اب خود ہی ان آنکھوں میں بے وفائی کا درد جگہ رہے ہو کیا تم نے سب کچھ کھلا دیا ہے نہیں کھلا تو کچھ بھی نہیں میں آج بھی یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تم میری پہلی محبت ہو لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پہلی محبت ہی آخری محبت بھی ہو یہ جو میرے چہرے پر سکون اور آسود کی نظر آ رہی ہے یہ میری بیوی شازمہ کی بدالت ہے جو میری دوسری اور آخری محبت ہے کیونکہ اس نے مجھے محبت کے علاوہ وارث دیکھ کر ہمیشہ کے لیے میرے دل میں اپنا مقام محفوظ کرنا ہے وہ اس کی پرسکون انداز میں کی گئی دوسری عورت کی تعریف سن کر چل کر کوئلا ہو گئی تھی تب ہی تو اتنا کچھ سن کر سب کا یارہ نہ رہا اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اس کی گود میں لیٹی ننی سی زرتاشہ بھی شاید سمجھ گئی تھی کہ ماں اس وقت درد کی کڑی منزل سے گزر رہی ہے اسی لیے تو وہ خلاف معمول کئی کئی گھنٹے چپ چاپ لیٹی رہتی نہ روتی نہ احتجاج کرتی نہ بھوک کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اسے پکار دی بس باگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہوئی ماں کی طرف کردن موڑ کر ٹکر ٹکر دیکھتی رہتی عزمال خان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ انصاف کرے گا مگر انصاف آسان نہیں ہوتا یہ تو ازل سے ثابت کر رہا ہے کہ مرد اس توازن کو پرقرار نہیں رکھ پاتا عزمال خان بھی اس معاشرے کے مردوں کی طرح ایک عام سا مرد تھا وہ کسی صورت انصاف کے تقاسے پورے نہ کر سکا وہ اپنی نئی بیوی شازمہ کے ساتھ بہت خوش تھا اتنا خوش کہ وہ حسنہ اور زرتاشہ دونوں کو بھول چکا تھا اور خوش کیوں نہ ہوتا کہ شازمہ شادی کے چند سالوں میں ہی اس کے دو بیٹوں کی ماں بن چکی تھی زرتاشہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ماں کا درد سمجھ رہی تھی مہینے میں ایک آتھ بار جب ہی عجمل خان کھراتا تو گھر میں کھمسان کرن سرور پڑتا نوبت مار کٹائی تک آ جاتی عجمل خان بیوی پر ہاتھ اٹھاتا اور کانوں پر دونوں ہاتھ سختی سے رکھ کر بھی زرتاشہ ماں کی چیخوں کے کھوڑوں سے اپنی روح کو نہ پچا پاتی وہ باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کی ساری ضرورتیں بلکہ آیاشیاں بھی وہی پوری کرتا تھا بڑی بڑی گاڑیاں ڈرائیور بینک بیلنس عالی تعلیمی اداروں میں تعلیم کا خرچہ اور ہر طرح کی پوراسائی سندگی وہ اس کا حق سمجھ کر نہیں دے رہا تھا بلکہ ہر دفعہ اس پر احسان جتانا خود بھی یاد رکھتا اور اسے بھی یہ سبق تہرانے کا حکم چاری کر جاتا تھا یہ میری عالی صرفی ہے کہ میں ایک نافرمان عورت کے کیے کی سزا تمہیں نہیں دے رہا ورنہ تو نئی زندگی میں مجھے کسی قسم کی کمی نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے خرچے پورے کرنے ادھر آؤں جا کر دیکھو کہ دوسری شادی اور بیٹوں کی پیدائش کے بعد کوئی شوہر پیوی یا بیٹی کی خبر نہیں لیتا لیکن میں یہ سب خدا کے خوف سے کرتا ہوں کہ روز محشر کہیں میں تم لوگوں کا دیون ہار نہ اٹھایا جاؤں تم دیکھ لو میں ہر مہینے کتنی پابندی سے ایک دفعہ ضرور آتا ہوں باپ کا ایک ایک لفظ زلط آمیس اسے یہ احساس زلط مار دیتا تھا وہ دل سے ماں کے ساتھ تھی لیکن باپ کے سامنے خود کو ان کے حق میں ظاہر کرنا اس کی مجبوری تھی تم تو وہ بدقسمت عورت ہو کہ تمہاری اکلوتی اولاد بھی تمہاری نہیں ہے بلکہ میری طرف دار ہے یہ تانہ حسنہ کے دل پر یوں کن چھوری پھیڑتا کہ وہ تڑپ تڑپ چاہتی تھی وہ خود سے بے خبر تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ دل پر چلائی گئی چھوریوں سے اسے تکلیف نہ ہوتی بابا آپ فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا ماما تو منٹلی ڈسٹرپ ہیں ایسے لوگ رحم کے قابل ہوتے ہیں نفرت کے نہیں آپ بھی رحم ہی تو کھاتے ہیں اور وہ اپنے جنون میں محبت مانگتی ہیں پگلی ہیں اس لیے نہیں جانتی کہ محبت ان جیسی عورتوں کا مقدر نہیں ہوتی وہ تو بیٹوں کی ماں کے سر پر تاج کی طرح سجائی جاتی ہے دل کی ملکہ تو وہی عورت ہوتی ہے جو شہزادوں کو جنم دیتی ہے وہ جب بھی ماں باپ کے درمیان موجود رشتے کے بارے میں اور پھر اپنی بے حیثیت زندگی کے بارے میں سوچتی تو درد سے اس کی سر کی رگیں پھٹنے لگتی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سچا جاتا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے جی چاہتا تھا کہ کسی طرح اپنے غصے کو باہر نکال کر خود کو پرسکون کرے لیکن وہ غصہ نکالتی بھی تو کس پر اپنی محبت کرنے والی اس پگلی ماں پر جو بہت کچھ بھول چکی تھی لیکن اسے یہ یاد تھا کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور جو اس کی زندہ رہنے کا واحد سہارا ہے یا باپ پر جو اس پر نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اسے اپنے باپ سے شدید ترین نفرت محسوس ہوتی تھی اور اسی غصے اور نفرت نے اس کے اندر عجیب سے جذبات پھر دیئے تھے جہاں بھی وہ اپنے باپ کے عمر یا ہلیے کے آدمی کو دیکھتی اس کے اندر آگ پھڑکنے لگتی تھی اور اس کی پوری کوشش ہوتی کہ اس آدمی کو عذیت پہنچائے اس کی عزت نفس کو مجروب کرے وہ باپ کو خوش کرنے کے لیے سوتیلی ماں اور اس کے بچوں سے ملنے کے لیے بھی دل پر پتھر رکھ کر تیار ہو جاتی لیکن شاس ماں اور اس کے بچے اتنے ذرف والے نہیں تھے کہ سوتیلے رشتے سے ملنے کے لیے راضی ہوتے سو ان کے آپس میں ملاقات کبھی نہ ہو سکی تھی ہاں تصاویر وغیرہ وہ دیکھتی رہتی تھی اس نے نجمل خان کے واتس ایپ سٹیٹس پر اس کے دونوں بیٹوں کی تصویر لگی ہوئی تھی وہ سینے میں پھنکار تھی نفرت کر سہر اپنے باپ اس کی بیوی اور دونوں بیٹوں کی نس نس میں پھڑنا چاہتی تھی لیکن وہ چاروں اس کی پہنچ سے بہت دور تھے کاش میں تم لوگوں کی زہر سے نیلی صورتیں دیکھ سکوں وہ زہر تقدیر تم لوگوں کی زندگی میں بھر دے جو تقدیر نے میری اور میری مظلوم ماں کی زندگی میں زہر پھرا ہوا ہے وہ تصویروں پر نظریں جمعے دل ہی دل میں انہیں بتوائیں دے رہی تھی اس نے قریب لیٹی ہوئی دنیا مافیا سے بے خبر ماں کی طرف دیکھا اور ایک آہ پھر کر سائٹ ٹیبل پر پڑی ٹیبلٹس کو دیکھنے لگی جن کی بطالت وہ بے خبر سو رہی تھی ماہرین نفسیات کے مطابق حسنا اپنے کمزور آسابی نظام کے باعث اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی ایسی صورتحال میں مضبوط قوت ارادی کے باعث انسان کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن جب مریض ہی سنبھلنا نہ چاہے تو اسے ٹھیک کرنا یا اس کا علاج کرنا ناممکن ہو جاتا ہے یار یہاں کے آئسکریم ہی مزیدار ہوتی ہے باقی تو گزارہ ہی ہے وہ پلوشہ کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی ہوئی تھی آئسکریم کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ دو جوان لڑکے درمیانی عمر کی ایک فیشنبل اور ترہاندار عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ والی ٹیبل پر پیٹ گئے سرطاشہ نے ایک سرسری سے نظر ان پر ڈالی اور پھر ان مانوس چہروں سے اس کی نظروں نے ہٹنے سے انکار کر دیا میرے پیچھے دیکھو پلوشہ یہ دونوں میرے باپ کے بیٹے ہیں اور یہ ان کی دوسری بیوی ہے اس کے زہریلے لہجے نے پلوشہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی بہت غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں انہیں مڑ کر دیکھوں اور تم ہی مت دیکھو جب تمہیں انہیں دیکھنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو دفع کرو پلوشہ اس کی پترت اور ان سوتیلے رشتوں کے لیے اس کی نفرت سے اچھی طرح واقف تھی اسی لیے اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات اسے اکسا رہے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے ادھر سے نکلنے کی کرے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی زرتاشا کے سازشی دماغ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا ایک منصوبہ بنا لیا تھا زرتاشا نے اپنی انگلی میں سجی ہوئی قیمتی ڈیمن کی انگوٹی کی طرف ایک نظر دیکھا پاس رکھا موبائل فون اٹھایا اور انگوٹی کی ایک تصویر بنا کر پلوشہ کو آنکھ مارتے ہوئے اٹھی کہاں جا رہی ہو پلوشہ نے پریشانی سے پوچھا ڈرو نہیں بزدل لڑکی واشروم جا رہی ہوں اس سوال کے جواب میں ایک زہرخن مسکراہت اس کے لبوں پر پھیل گئی اس کے ڈرپوک باپ نے اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ اپنی منپسند بیوی کو اپنی ایک نواتی بیٹی کی تصویر دکھا کر یہ کہہ سکے کہ دیکھو میری بیٹی کس قدر پیاری ہے وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شاسمہ بیگم کی ٹیبل کے قریب پہنچ گئی اور اچانک سر پکڑ کر لہراتے ہوئے کرنے لگی پلکل غیر اختیاری طور پر شاسمہ بیگم کے بڑے بیٹے احسن نے تیزی سے اٹھ کر اسے دونوں بازوں میں تھام کر کرنے سے بچایا جبکہ باقی سب لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اوہ سوری مجھے چکر سے آ گیا تھا سرطاشہ نے خود کو سنبھالنے کی اداکاری کرتے ہوئے احسن اجمل خان کا شکریہ آدھا کیا اور واپس اپنی میز پر آ گئی اس دوران شاسمہ بیگم سے بھی ایک اچنبی سی مسکراہت کا تبادلہ ہو چکا تھا سنہرے سیدھے بالوں اور سرخ و سفید رنگت والے اس لڑکے نے بڑے احترام سے اسے دیکھتے ہوئے کہا آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں سسٹر وہ لفظ سسٹر پر بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول رکھ پائی ورنہ تو اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ لفظ واپس اس کے مو پر مار کر کہے مجھے نہیں چاہیے ایسا بھائی جس کی قیمت میری ماں کے سکھ اور خوشیوں سے چکائی گئی ہو لیکن وہ بنا کچھ کہے ایک شکر گزار مسکراہت کے ساتھ اپنی جگہ پیٹ چکی تھی پلوشا نے اس کی خالی انگلی کی طرف دیکھ کر سوال کیا تمہاری انگوٹھی کدھر ہے وہ ہستی وہی تو جال ہے سنہری مچھلیوں کو گھیڑنے کا اور ان کے حالت سے لطف اٹھانے کا بس تم دیکھتی جاؤ ارے میری انگوٹھی نہیں ہے اس نے پل بھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا دھائی لاکھ کا ڈائمنڈ جڑا ہوا ہے اس انگوٹھی میں اور ابھی میز سے اٹھتے ہوئے وہ انگوٹھی میری انگلی میں تھی انتظامیاں اور ہال میں موجود لوگوں میں کھلپلی سی مچ گئی تھی مختلف میزوں سے سرگوشیاں بھن بھناہٹ کی صورت سماعتوں پر دستک دے رہی تھی پلوشا ساکت بیٹھی سب دیکھ رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ انگوٹھی میری انگلی سے گر گئی تھی اور آس پاس والوں میں سے کسی نے اٹھا لی ہے یہ میز قریب ترین ہے پلیز پہلے ان کی تلاشی لیں اس نے انتظامیاں کے دو تین سوٹڈ پوٹڈ بندوں کی طرف دیکھتے ہوئے شاسمہ اور اس کے دونوں بچوں والی میز کی طرف اشارہ کیا تو ان سب کی شکلیں احساس توہین سے سرخ پڑ گئیں یہ کیا بتتمیزی ہے کیا اتنے بڑے ریسٹورانٹ میں عزتدار لوگ پیسے دے کر اپنی بیزتی کروانے آتے ہیں ساری میم یہ ہماری نیک نامی کا معاملہ ہے ہمارا سارا عملہ تلاشی دینے پر تیار ہے لیکن جن صاحبہ کی قیمتی انگوٹھی کھوئی ہے وہ آپ لوگوں کی تلاشی کا مطالبہ کر رہی ہیں اور ہمارے لیے ہمارا ہر کسٹمر اہم اور قیمتی ہے ہم نہایت مودبانہ انداز میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم آپ تلاشی دے دیں مینجر کی درخواست اور تمہیت نے شاسمہ بیگم کے تنمن میں جیسے آگ پھڑکا دی تھی انہوں نے کھور کر اس سمارٹ اور پر اعتماد سی لڑکی کی طرف دیکھا اور اپنا پرس ان کے سامنے رکھ دیا آس پاس کے لوگ مڑھ مڑھ کر انہیں دیکھ رہے تھے چوکور فریم میں ڈائمن لگا ہوا ہے اس نے شاسمہ بیگم کے پرس کی تلاشی کے بعد چھوٹے کی جیبوں کی تلاشی لیتے ویٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہی ہے میری انگوٹھی اس نے حسن کی جیب سے نکلی انگوٹھی پہ چھپٹتے ہوئے کہا تو احساس توہین سے جلتے ہوئے چہروں کی رنگت فق ہو گئی پلوشہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اسے ملامتی انداز میں دیکھا مگر وہ تو پتور ثبوت اپنے موبائل میں لی گئی چند منٹ پہلے والی تصویر دکھانے میں مصروف تھی انتظامیوں اور ریسٹرانٹ میں بیٹھے کسٹمرز کی تنزیہ مسکراہتیں اور ملامت آمیز نظریں شازمہ بیگم اور ان کے بچوں کے جسموں میں تیروں کی طرح چھپ رہی تھی ماما مجھے نہیں پتا کہ یہ انگوٹھی کس نے میری جیب میں رکھی ہے وہ ابھی بے یقین نظروں سے کبھی انگوٹھی کی طرف دیکھ رہا تھا کبھی ماں کی طرف میم کیا آپ پلس میں ریپورٹ کرنا چاہتی ہیں مینجر کے سوال نے شازمہ بیگم کے ہاتھوں کے توتے اڑا دئیے یہ لوگ مجھے شکل سے خاندانی لگ رہے ہیں مواقع دینا چاہتی ہوں لیکن ماف کرنا بھی مناسب نہیں چوری کی سزا تو انہیں ضرور ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے سبق مل جائے بڑے خاندانوں میں کچھ ایسے چور پیدا ہو جاتے ہیں جو والدین کے لیے اور سارے خاندان کے لیے بائے سے شرمدگی ہوتے ہیں اس کی چپتے ہوئی نظروں اور تنزیہ لہجے سے شازمہ بیگم کے اندر آگ لگی ہوئی تھی لیکن یہ مواقع ایسا تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکتی تھی کیا قیمت ہے اس انگوٹھی کی شازمہ بیگم نے اپنے پرس سے چیک بک نکالتے ہوئے راؤنت بھرے لہجے میں پوچھا وہ ریشمی بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹھتے ہوئے چوڑا بنا کر بڑے اتمنان سے کرسی پر ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر بیٹھ چکی تھی شازمہ بیگم کے سوال پر وہ اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے بولی یہ انگوٹھی ٹھائی لاک کی ہے اس کے قیمت چکانہ آپ پر جرمانہ ہو گیا ویسے یہ سب سے چھوٹی سزا ہے شازمہ بیگم نے چیک لے کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور ساکت سے کھڑے بڑے بیٹے کا ہاتھ تھانے باہر نکل گئیں یاہو اس نے چیک پکڑ کر دل ہی دل میں ایک مسرد بھرا نعرہ لگایا اوف ان کی شرم سے لال پڑتی شکلیں وہ مزے لے کر وہ آئسکرین کھا دی جا رہی تھی جو ویٹر ابھی ابھی ان کی ٹیبل پر رکھ گیا تھا اس نے ٹیبل پر رکھے گئے چیک کی طرف ماں نے خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا یہ میرے باپ کا مال ہے میری ماں کے پاس تو نہ کوئی چیک پک ہے اور نہ ہی کوئی اکاؤنٹ جبکہ ایک معمولی سے عورت آج اسی پیسے کے بلبوتے پر بیگم سہبہ بنی پھر رہی ہے اس سے میں بھری پلوشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح ملامت کر دی کہ اسے اپنے غلطی کا احساس ہو جاتا زرتاشہ آج ملخان تم اس حد تک گر جاؤ گی یہ بات میرے بہم و گمان میں بھی نہیں تھی پلوشہ نے اسے ملامتی نظروں سے کھورتے ہوئے کہا تو وہ اپنے مقصوص انداز میں آنکھ تبا کر چہکی ارے میری جان ابھی سے کھبرا گئی ہو یہ تو ابتدا ہے انتہا تک تو تماشا تمہیں دیکھنا ہی پڑے گا یہ وہ لوگ تھے جن سے میں شدید نفرت کرتی ہوں اور محبت اور چنگ میں سب کچھ میں نے تو جائز نہیں کیا بلکہ مجھ سے پہلے والوں نے کیا ہوا ہے معاف کرنا تمہیں آئینہ نہ دکھایا تو دوستی کے نام پر تھپا لگ جائے گا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کے عیق مو پر بتانے کی ہمت رکھتا ہو زرتاشہ میں تمہاری سگی بہن نہیں ہوں نہ میرا تم سے خون کا کوئی رشتہ ہے میں فقط ایک دوست کی حیثیت سے تمہارے ساتھ رہی اور جب تک پرداشت کر سکتی تھی کر لیا اب میں مزید تمہیں دوسروں کی عصد سے کھیلتے نہیں دیکھ سکتی وہ واقعی بہت غصے میں تھی تم اپنا علاج کراؤ اور جب آنٹی کو لے کر جاؤ تو کسی اچھے سے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس خود بھی چلی جانا مجھے لگتا ہے تمہیں عام انسانوں کے درمیان چھوڑنا ایسا ہے جیسے چڑیا گھر میں کسی خطرناک جانور کو پنجرہ کھول کر انسانوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے اس کا لہشہ اور الفاظ دونوں بہت تلق تھے وہ بیک کندھے پر ڈال کر باہر نکل گئی سرتاشہ چھپ چھاہ دور تک اسے جاتا دیکھتی رہی اس کی بیتاس اور آنکھوں میں نہ کوئی شرمند کی تھی اور نہ ہی دکھ کی کوئی رمک وہ اچھی تہاں جانتی تھی کہ پلوشہ کی یہ ناراضی چند دنوں کی ہے ایک آت دن میں وہ خود آ کر کہے گی بس یار اس دفعہ بنا مافی مانگے ماف کر دیتی ہوں لیکن اگلی بار ایسا سوچنا بھی نہیں وہ پرس اٹھا کر پرپڑاتی ہوئی باہر نکل آئی باہر ڈرائیور اس کا منتظر کھڑا تھا یار سر عمل خان کی اچھی نیچر اور کردار کے چرچے تو ساری یونی میں پھیل چکے ہیں پلوشہ کے کہنے پر اس نے کھور کر اسے دیکھا ہاں تم جیسی لڑکیوں نے ہی اسے مشہور کر رکھا ہے پلوشہ نے اسے کھورا کیا مطلب مجھے اسی لڑکیاں چند گھنٹوں پہلے ان کی صلاح ہوئی تھی اور پلوشہ کو لگ رہا تھا کہ یہ صلاح آج ہی لڑائی میں بدلنے والی ہے جب بہت سے لوگ کسی ایک انسان کی تعریف متفقہ طور پر کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے میں دم ہے پلوشہ اس کے چہرے پر پھیلی ناغواری کو نظرانداز کرتے ہوئے سر عمل خان کی تعریف و توصیف میں مگن تھی میں تو ان کے متاثرین میں کبھی بھی شامل نہیں رہی اور نہ تم لوگوں نے کبھی میری زبان سے ان کی تعریف کا کوئی لفظ سنا ہوگا حالانکہ وہ میرے ٹیچر بھی ہیں ہبار نایاب نے اس کی بات سن کر پلوشہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں یار یہ کیا بچ بنا ہے تم میں سبھی فرنس تم پر شک کر رہی ہیں کہ تم سر عمل میں دلچسپی لے رہی ہو اور وہ تمہیں نظرانداز کر رہے ہیں جو تمہاری پرداش سے پاہر ہے سو اسی لیے اپنا غبار ان کے خلاف بول کر نکال رہی ہو پلوشہ نے ساکھ کوئی سے کہا لڑکیوں کی باتیں سن کر وہ کب سے یہ موقع ٹھون رہی تھی کہ اس کے ساتھ دو ٹوک بات کرے کیونکہ وہ اس کی سچی دوست تھی پھار میں جاؤ تم پلوشہ بیگم مجھے اس عام سے شخص میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے ساری یونی یہ بات جانتی ہے کہ میں کسی کو مو نہیں لگا دی وہ بہت خصے میں تھی پلوشہ علچی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر دھی میلہچے میں بولی پلیز سر تاشا اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یوں تماشا نہ بناو چھوڑ دو اس شخص کا پیچھا وہ جواباً اسی لی نظروں سے اسے کھوڑنے لگی میں تو اس کا ذکر بھی پسند نہیں کر دی لیکن جہاں بیٹھو اس کے قصیدے سننے کو ملتے ہیں ہر کسی کے ساتھ تمہارا پنگا لینا ضروری تو نہیں ہے اگر کسی کی اچھائی پرداشت نہیں کر سکتی تو وہاں سے چپ چاپ اٹھ جائے کرو وہ برا سمو بنا کر وہاں سے اٹھ گئی اچھا تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے منیب نے کلاس میں اتنا اچانک یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ چند پل کے لیے تو ساکت ساو سے دیکھنے لگا سر ہم جانتے ہیں بہت سی لڑکیوں نے آپ کے خواب آنکھوں میں سجا رکھے ہیں ارسلان کے لہجے میں شوخی تھی اعمل خان نے اب کلاس میں دوستانہ ماحول رکھنے کا نقصان دیکھ لیا تھا لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا اسی لیے تو سب کے ساتھ دوستانہ انداز اپنائے رکھتا تھا پہلے تو یہ کہ آپ کی پہنچ لڑکیوں کے خوابوں تک کیسے ہو گئی دوسرا یہ کہ میرے خیال میں تعلیمی اداروں میں پڑھنے یا پڑھانے سے آگے کی بات سوچنا بھی میری نظر میں گناہ ہے سب ہی اس کے خلاف توقع جواب پر چک تھے سوری سر میں اس معاملے میں آپ سے متفق نہیں ہوں اب کی بار پھر منیب بولا تھا اعمل خان اپنی شاندار شخصیت کے سہر سے اچھی طرح واقع تھا اسی لیے تو خاص طور پر سٹوڈنس لڑکیوں کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ رویہ رکھتا اور اپنے سے چند سال ہی چھوٹی لڑکیوں کو دانستہ بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا کہ کسی طرح کی غلط فہمی یا خوش فہمی سے ان نادان لڑکیوں کے دلوں میں امید کی کمپلے نہ پھوٹنے لگیں سر آپ کی سوچ بچار سے تو لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی گھمبیر ہے وہ اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا مجھے لگتا ہے آپ جواب سنے بغیر ٹلنے والے نہیں ہیں تو چلیں آج اس موضوع پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں سچ کہوں تو مجھے آج تک ایسی لڑکی نظر ہی نہیں آئی جس کے لیے میرے دل میں چند پل ٹھہر کر اسے دوبارہ دیکھنے کی عرضو پیدا ہوئی ہو اگر میں کسی سے متاثر ہوتا تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ بابانگے دہل سب کے سامنے اعتراف کر لیتا شاید کبھی ایسی کوئی لڑکی مل ہی جائے لیکن فیلحال تو دور دور تک امکانات نہیں ہیں وہ بات ختم کرتے ہوئے اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ بیک میں ڈال کر بیک کی زپ بند کر رہا تھا کہ زرتاشہ اجمل خان کھڑی ہو گئی سر سوائے میرے یہاں تقریباً ہر لڑکی یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ آپ کو کس قسم کی لڑکی کی تلاش ہے زرتاشہ کے ماتھے پر پڑے بل اور چہرے پر پھیلی راؤنت نے اعمل خان کو چونکا دیا وہ فوری احساس توہین سے تک کر بینا سوچے بے ساختہ بول پڑی سوری میرز زرتاشہ مجھے جیسی بھی لڑکی کی تلاش ہو مگر وہ آپ جیسی ہرکس نہیں ہوگی اس جملے کی تلخی اور چبھن بولنے کے بعد اعمل خان کے ساتھ ساتھ ساری کلاس کو بھی محسوس ہو چکی تھی تیر اور وہ بھی زہر میں پچھا ہوا سیدھا زرتاشہ اجمل خان کے دل پر لگا تھا وہ اپنے گالوں کی زردیوں اور آنکھوں کی کرپناک حیرتوں کو اوروں سے چھپا گئی اور نازک ہونٹوں پر ترخ مسکراہت پھیلائے اعمل خان کو تکتے ہوئے نومل لہچے میں بولنے لگی سر آپ بے شک بہت پر اعتماد انسان ہوں گے لیکن خود کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی کبھی کبھی خود کو مقابل کی نظر سے دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے میری نظر میں آپ ایک اچھے استاد ضرور ہیں لیکن باقی کوئی دوسرے خوبی آپ میں مجھے نظر نہیں آتی یا شاید مجھے تلاش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اس کے پرسکون لہچے نے سب کو بتا دیا کہ لڑائی چیخ چیخ کر گالیاں دینے کا نام نہیں بلکہ تلخ جملے میٹھے لہچے میں بھی لپیٹ کر مارے جا سکتے ہیں اس وقت متغیر رنگت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے احمد خان کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ اس نے بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور اب اسے بہت کچھ بگتنا پڑے گا ماں کے انجھے ہوئے بالوں میں تیل کی مالش کرتے ہوئے اس کے ذہن میں احمد خان سے انتقام لینے کے مختلف پروگرام بن اور بگڑ رہے تھے ماں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں میرے اندر تمہاری توہین سے چلنے والے انتقام کے شولے کہیں ساری دنیا کو نہ جلا دیں جانے کیسی آگ ہے جو تھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لیتی بس دعا کرنا کہ بدلے کی یہ آگ تمہاری بیٹی کو راکھ نہ کر دے آگ سے کھیلنے والے کبھی کبھی خود بھی پوری طرح چل جاتے ہیں نا ماں آپ کو اب بھی بابا سے محبت ہے اس نے حسنہ کے گھنے بالوں کی چٹیہ بناتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا آج بہت دنوں بعد اس کی طبیعت ذرا سملی تھی اور اس نے خود کہا تھا کہ میرے بالوں میں تیل کی مالش کر دو ایسے لمحات اس کی زندگی میں بہت کم آتے تھے جب ماں پورے ہوش و حواظ میں رہ کر اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی آج بھی ایسے ہی ایک لمحے میں اس کے سوال پر وہ اپنے ہاتھوں کی لکھیروں کو دیکھتے ہوئے ایک آخ پھر کر بولی مجھے اب اس سے وہ محبت نہیں ہے جو بے وفائی سے پہلے تھی لیکن کبھی کبھی اکیلے میں میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ رات دن کیوں انگاروں پر لوٹتی رہتی ہوں کیوں اتنا درد ہوتا ہے کہ اپنا وجود ایک سزا لگنے لگتا ہے تو اندر سے جواب ملتا ہے کہ محبوب کی جدائی یا محبت نہیں رولاتی رقیب سے نفرت چلاتی ہے اب میں محبت میں نہیں نفرت کے احساس سے تڑپتی ہوں وہ خلاوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی وہ ماں کی اڑنی ٹھیک کرتے ہوئے سوچنے لگی محبت کے بغیر تو رقیب سے نفرت اور رقابت کا رشتہ نہیں جڑتا ہے اب تک رقیب سے جلن ہے تو محبت بھی یقیناً باقی ہوگی جس دن آپ نے جلنا کرنا اور جنون میں چیخنا چلانا چھوڑ دیا اس دن میں سمجھوں گی کہ محبت مر گئی ہے حالانکہ کہ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہزاروں سال جیے گی ہزاروں سال جی کر آئی ہے محبت نام کی یہ جڑیل مر نہیں سکتی کہ یہ آپ حیات پی کر آئی ہے یونیورسٹی میں ماہ ہالیاتی آلود کی پر سیمنار کا انعقاد کیا گیا تھا بڑے سے ہال میں لوگ جمع تھے ہر طرف عمل خان کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہیں وہ اسٹیج پر میزبانی کے پرائز انجام دے رہا تھا تو کہیں تقریر کر رہا تھا اپنی یونی کے ساتھ ساتھ دوسرے تعلیمی اداروں سے آنے والی جوان لڑکیاں اور لڑکے اس کی شخصیت کے سہر میں گرفتار کہیں سیلفیاں لے رہے تھے تو کہیں گروپ فوٹوز سرطاشہ کو صحیح معنیوں دیکھ کر سرطاشہ کی آنکھوں کی جمک مسید پڑکئی تھی کیوں اتنے غور سے انہیں گھورے جا رہی ہو جو اچھا نہ لگے اسے دیکھتے بھی نہیں پلوشہ نے اسے چھیڑا کبھی بلی کو دیکھا ہے کیسے چوہے کے بل کے باہر خات لگائے ایک جگہ کو گھنٹوں خورتی رہتی ہے اور جیسے ہی شکار سر نکالتا ہے اس پر چھپٹ پڑتی ہے تو سمجھو کہ یہ بھی ایک بلی کی نظر ہے پلوشہ نے اسے خورا اپنے آپ کو تو شیر کے خالہ اور استانی کے عہدے پر فائز کر لیا ہے لیکن اللہ کو مانو اتنے ہینسم اور سوبر انسان کو چوہے سے تشبی نہ دو اور ہاں سنو اب میری دعاوں میں یہ شخص ضرور شامل رہے گا کیونکہ جس کی دشمن تم ہو جاؤ اس کو دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے وہ ایک کمینی سی مسکراہت لبوں پر سجا کر دوبارہ سٹیج کی طرف متوجہ ہو گئی تھی بلوچہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی بظاہر یہ لڑکی کتنی مکمل اور پرسکون نظر آتی ہے کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کیسا زہر بھرا ہوا ہے وہ کلاس لینے جا رہا تھا کہ اچانک زرطاشا سامنے آکھڑی ہوئی اعمال خان نے حیرانی سے سوالی انداز میں اسے دیکھا جب سے ان دونوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی وہ دانستہ اسے نظر انداز کر رہا تھا وہ صلح جو قسم کا انسان تھا اور کسی سے بھی چھکڑا پسند نہیں تھا اسے سر مجھے آپ سے ایک بہت ضروری مشورہ کرنا ہے فقط چند منٹ آپ کی تنہائی میں سے مجھے چاہیے وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ دل ہی دل میں اس دن کی بات پر شرمندہ تھا اور اپنے رویہ کی تلافی طور پر کلاس میں اس کے ساتھ خصوصی نرم رویہ تو کسی صورت سرطاشہ نے کبھی اس کے ساتھ اس طرح کلاس سے باہر بات نہیں کی تھی اس لئے آج اس کا یوں روک کر مخاطب کرنا اعمال کو عجیب سا لگا تھا ٹھیک ہے کلاس کے بعد میں آپ کو بلاتا ہوں اس نے مختصر سا جب آت دیا تو وہ اتمنان بھرے انداز میں سر ہلا کر رہ گئی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اردلی نے اسے اعمال خان کا پیغام دیا سر نے آپ کو آفس میں بلایا ہے وہ تینوں لڑکیوں کی حیران سوال یا نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سر اعمال خان نے کسی لڑکی کو اکیلے کمرے میں بلایا تھا شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پایا اور پال ٹھیک کرنے لگی سر میں اندر آسکتی ہوں اس نے اندر کے شیشوں میں سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی یہ تو کہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اجازت اسے کتنی مہنگی پڑھنے والی ہے جی آپ کچھ کہنا جا رہی تھی اعمال خان نے اسے بیٹھنے کا نہیں کہا یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا جاتی تھی جی مس جو بھی مسئلہ ہے چلدی سے بتا دیں مجھے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے لہجے کا رکھا پن اور احترام جھکی ہوئی نظریں اسے عمل خان آج ایک بلکل مختلف روپ میں نظر آ رہا تھا ایک آتھ بار اس نے آنکھیں سکیڑ کر بے یقینی سے دیکھا کیسا الٹے اصول والا بندہ ہے لوگوں کی موجود کی میں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اعتماد سے بات کرتا ہے اور مکمل تنہائی میں ایک موڈرن جوان اور حسین لڑکی کی موجود کی میں اس کی نظریں یوں زمین میں گار رکھی ہیں میں مرحلے پر وائس چانسلر صاحب کے آفیس کا نمبر ملایا وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ آفیس میں ہی ہیں اور فون بھی خود ہی اٹھاتے ہیں دوسری طرف سے آتی ہیلو ہیلو کی آواز صرف وہی سن سکتی تھی سر امل خان آپ مجھے کیوں دنگ کرتے ہیں میں آپ کی شکایت یونیورسٹی اندزامیہ سے کروں گی اس کے بعد یہ سوچیں کہ آپ کی کیا حصت رہ جائے گی وہ خسیل انداز اور کافی تیز آواز میں کہہ رہی تھی تا کہ اس کی آواز وائس چانسلر تک پہنچ سکے امل کے کھلے موکے ساتھ اس کے آنکھیں بھی حیرانی سے پھیلی ہوئی تھی اور وہ چشمہ اتارتے ہوئے اپنی کرسی سے تقریبا اچھلتے ہوئے کھڑا ہو چکا تھا یہ کیا بکواس ہے آپ کہنا کیا جا رہی ہیں یقینا آپ کی دماغی حالت پگڑی ہوئی ہے آپ کو اپنا علاج کرانا چاہیے امل کا بس نہیں چل رہا تھا چینز اور شارٹ فروک میں ملبوس برائے نام مفلر نمہ دپٹے کو گلے میں لپیٹے ہوئے انتہائی نفرت بھرے انداز سے گھوٹی اس لڑکی کا گلہ دبا دے لیکن اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو خاطر میں نال آتے ہوئے وہ بولے ہی جا رہی تھی آپ جیسے گھٹیا مرد ہر عورت کو ایک نظر سے ہی دیکھتے ہیں لیکن میں باقی بے وقوف لڑکیوں کی طرح درنے والا نہیں ہوں مستر اعمل خان یہ بات سمجھ لیں تو اچھی بات ہے وہ اپنی جگہ مضبوطی سے جمی کھڑی سبان سے ایسے نشتر چکھو رہی تھی جو اعمل کے تن بدن کو چلائے جا رہے تھے ٹھیک ہے میں بلاتی ہوں سر کو اور دیگر عملے کو آپ کا اصلی روپ آپ سب کے سامنے آ جانا چاہیے ہاں بڑے آئے عزددار استاد وہ جان بوچ کر اسے غصہ دلائے جا رہی تھی اور عمل خان بے شک تھنڈے مساج کا انسان تھا لیکن اس وقت ایسی غیر متوقع صورتحال میں شدید غصے سے اس کے دماغ کی رکی پھٹنے لگی تھی اکبر خان سرد تاشا نے تقریبا چیختے ہوئے تین چار آوازیں دیکھ کر اردلی کو بلانا چاہا تو عمل خان کو اس وقت معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اکبر خان کے ساتھ ہی یونیورسٹی انتظامیہ کے کئی چہرے اس کے آفس میں پہنچ چکے تھے اور وہ روتے ہوئے اپنی پہلے سے پھٹی ہوئی آستین اور زمین پہ گرایا ہوا ننہ ساتھ دپٹہ دکھا رہی تھی ایک بڑی عمر کے خاتون کھولی ساکت سے کھڑے احمل کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے سر تاشا کا زمین پر گرا دپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر یوں رکھ چکی تھی جیسے وہ کبھی ننگے سر نہیں رہتی تھی اور آج پہلی بار اس کے سر سے تپٹہ اترا تھا سر یہ سازش ہے میرے خلاف آپ سب مجھے اچھی تہاں جانتے ہیں میں ایسی گندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا میرے لیے میری فیمیل سٹوڈنٹس بہنوں بیٹیوں جیسی ہیں اور میں انہیں وہی حصد دیتا ہوں جو اپنی فیملی کی خواتین کو آپ سب جانتے ہیں اس نے بمشکل اپنے دفاع کی کوشش کی لیکن اس کی آواز کا گلا اس بھن بھنا ہٹ نے دبا دیا تھا جو ملامتی جملوں کی صورت کمرے میں پھیلی ہوئی تھی سرطاشا نے چھپکے سے ایک فاتحانہ نظر اس اس نے کبھی کسی انسان سے ایسی نفرت محسوس نہیں کی تھی جیسی اس وقت اس کھٹیا لڑکی سے محسوس ہو رہی تھی بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے نہ کوئی اس کی بات سن رہا تھا نہ کوئی اس پر یقین کر رہا تھا وہ لڑکی ہونے کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے تھیرے تھیرے لرسنے کی اداکاری کر رہی تھی اور عمل خان اس کی حقیقت پر مبنی اداکاری دیکھ کر حیران تھا انتظامیہ کی کوشش تو یہی تھی کہ ادارے کی بدنامی نہ ہو اور عمل خان کے خلاف مکمانہ کاروائی کر کے بات دبا دی جائے لیکن پھر بھی خبر پھیل ہی گئی میڈیا سے سوشل میڈیا اور پھر پرنٹ میڈیا عمل خان تو اس دن کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا لیکن زرتاشا نے اس کے کردار بشی کی مہم خوب زور و شور سے نے اپنے آفس بلانے لگا لیکن میں کوئی کمزور یا چھوئی موئی سی لڑکی نہیں ہوں مگر سر عمل خان تو بہت نائس آدمی تھے انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں اور ساتھی کولیگز خواتین کی عزت کی ہے لڑکیوں کو یقین نہ آتا زرتاشا اس شخص کو موضوع گفتگو بنتہ دیکھ کر اندر ہی اندر کمینی سی خوشی محسوس کر دی اور اپنے کندھے پر تھبکی دے کر خود کو ایسا زبردست بدلہ لینے پر شاباج بھی دیتی تھی پلوشہ اصل صورتحال سمجھ چکی تھی اور اس نے حسب عادت زرتاشا کو بہت دانٹا اور ملامت کرتے کیا ہے ابھی بھی وقت ہے اللہ سے استغفار کرو اور سر عمل خان سے بھی معافی مانگ لو پلوشہ ان دنوں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور اس کی ہر بات میں دین اور دین کا حکم ضرور شامل ہوتا تھا قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریف پڑھو تو احساس ہوگا کہ کئی جگہ ایسے حکامات ہیں کہ ہم کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے سو بار سوچیں تو وہ بھی کم ہے یہ سورہ نور کی چوتھی آیت ہے پڑھو سرطاشہ خاموشی سے دائری میں لکھی آیت اور ترجمہ پڑھ رہی تھی اور آخری الفاظ پر جیسے اس کی آنکھیں جم سی گئیں باوجود کوشش کے ون الفاظ سے نظریں نہ چُرا سکی دل نے سینے کی دیواروں سے پوری قوت سے ٹکرانا شروع کر دیا تھا اس نے لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ سے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی تو پلوشا نے اس کا نہیں اٹھا رہی کیونکہ تمہاری ماں تو ہما وقت خود میں ہی الجی رہتی تھی تمہاری سچی دوست ہوں اور یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ سچے دوست نصیب والوں کو ملا کرتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پلوشا کی باتیں سن کر وہ نظریں چکائے چپ پیٹھی رہی تھی احساس ندامت اندر ہی اندر اسے ستانے لگا تھا احمل خان کی بے یقینی سے پھیلی ہوئی آنکھیں اسے اپنی روح میں بے بست ہوتی محسوس ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے جسم میں پچتاوے کے کچھوکے لگا جیسے کسی غریب سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں بار بار اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا وہ بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا کوئی لڑکی اس حد تک بھی جا سکتی ہے اس نے ہمیشہ عورت کے اچھے روح ہی دیکھے تھے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں اور جن لڑکیوں کو وہ پڑھا چکا تھا وہ سب اس کی اور اپنی عزت کا خیال رکھنے والی تھی اگر اس کی نظر سے کوئی ایسی لڑکی گزرتی جس کی حرکات اسے پسند نہ ہوتی تو وہ بڑی برد پاری سے اس لڑکی مجھے اپنے پیشے سے محبت نہیں بلکہ عشق ہے اور میں اس پیشے کو کبھی بھی بدنام نہیں ہونے دوں گا میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو صرف وہ تعلیم نہ دوں جو کتابوں میں ہے یا کورس میں کام آتی ہے بلکہ میں ان کے اندر وہ احساس بھی جگہ سکوں جو بحیثیت مسلمان مرد اور عورت ان میں ہونا چاہیے اسے اپنے کلیکس اور سینئر پر بھی بہت افسوس ہو رہا تھا جو اسے اچھی طرح سے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے ایک لڑکی نے الزام لگایا اور سب اس کی حمایت میں بولنے لگے کسی کو میرا کردار نظر نہیں آ رہا تھا میں جو اس لڑکی سے بہت حسین لڑکیوں کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھ کر پڑھاتا آیا ہوں کاش کوئی تو ہوتا وہاں جو سب کے سامنے میرے کردار کی گواہی دے کر مجھے سب کے سامنے سرخ رو کر دیتا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے سوفے پر بیٹھ گیا تھا اس کی زندگی میں اب یہ کاش ہی رہ گیا تھا کاش میں اس کی ساسش سمجھ کر اکیلے میں اسے نہ ملتا کاش میں اس لڑکی کے ذہنی کجروی کا اندازہ اس کے چہرے اور بول چال سے لگانے کی کوشش کرتا وہ اس حد تک پریشان اور علچہ ہوا تھا کہ اسے اپنے اچھے کردار پر بھی افسوس ہونے لگا تھا امل بیٹا ماں کی آواز سن کر وہ چونکہ تھا ماں جانتی تھی کہ رات کے اس پہر بیٹے کے کمرے کی لائٹ کیوں آن ہے امی آپ اس وقت کیوں جا رہی ہیں وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ماں کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے پلنگ پر پٹھا لیا تمہیں ماں کے دل کی کیا خبر بیٹا جب اولاد پریشان اور اداس ہو تو ماں کے دل کا قرار لڑ جاتا ہے اور جب تم جیسا سعادت من پیٹا اس حد تک اپنی پریشانی میں کھو جائے کہ اسے یہ احساس بھی نہ ہو کہ پچھلے کئی برسوں سے وہ جو دوائی ماں کو روزانہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے وہ دوائی تین دن سے ماں کو نہیں کھلا رہا ان کے لہشے میں ہلکہ شکوا تھا احمل خان کو ان کی یہ بات سن کر بڑی شدت سے اپنی کوتا ہی کا احساس ہوا وہ ان کے قریب بیٹھ کر پاؤں تبانے لگا اس نے بہور ماں کے زرد اور کملائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور بے اختیار ان کا چھوڑیوں بھرا ماں تھا چومتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا امی آپ مجھے یاد کرا دیتی میں آپ کو دوائیں کھلا دیتا جانتی بھی ہیں کہ میں پریشانی میں اپنے آپ کو بھی پھولا ہوا ہوں اس کی بات سن کر مانے ہولے سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اداس لہچے میں بھولا امی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کیا کہ میں اسے اپنی سزا سمجھ کر مطمئن ہو جاؤں بیٹا اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کے اور قریب ہو جاؤ میں تمہارے ماں ہوں اور میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا ایک مثالی کردار کا مالک ہے تمہیں تمہارا رب اندر تک جانتا ہے کیونکہ وہ شہرک سے بھی قریب ہے وہ سراپت تسلی بن گئی تھی میں کیا کروں امی مجھے کسی صورت سکون ملتا ہی نہیں جب مجھے وہ لمحہ یاد آتا ہے تب میرے اندر بے سکون لہرے مارنے لگتی ہے وہ سسک سسک کرو رہا تھا ماں کا کلیجہ جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو وہ ان کی گود میں سر رکھتے سسکتے ہوئے آنکھیں مون چکا تھا میں نے کئی مردوں کی عزت سر بازار دو ٹکے کی کر دی لیکن کبھی پچتاوے کا ایک پل بھی میرے قریب نہیں آیا لیکن اب مجھے سکوناور گولی کھا کر بھی رات پھر نین نہیں آتی بلکہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی ہوں میری نظروں میں عمل خان کا حیران اور بے یقین چہرہ آجاتا ہے وہ بے بس انداز میں دونوں ہاتھوں میں مو چھپا کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی یار مجھے اتنا سمجھا دو کہ میں تمہیں اس بھمر سے نکال کر کنارے تک کیسے لے جاؤں پلوشا کے سوال پر وہ چند لمحے سر جھکائے اپنی انگلیاں مرورتے ہوئے کچھ سوچ تھی رہی پھر یک تم سر اٹھا کر پیسلہ کن انداز میں بولی مجھے کسی سیکل آجسٹ کے پاس لے جاؤ مجھے لگتا ہے میں ذہنی طور پر شدید بیمار ہوں اور مجھے ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے علاج کی شدید ضرورت ہے سوائے تمہارے میرا کوئی بھی نہیں ہے اتنا بڑا قدم اکیلے اٹھانے کی اہل نہیں ہوں میں میری مدد کرو پلیز اس کی باتیں پلوشہ کو حیران کر رہی تھی چند پل تو وہ بے یقینی سو سے کھورتی رہی پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی ٹھیک ہے میں اپنی ایک دوست سے بات کرتی ہوں اس کے چچا شہر کے بہت بڑے سائکلوجسٹ ہیں میں تو سوچ رہی تھی کہ آنٹی کو بھی ان کے پاس لے جاتے ہیں پلوشہ کی بات پر وہ افسرطہ لہجے میں بولی مجھے کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا پلوشہ اس کے کندے کو بھگو رہے تھے اسی شام وہ بغیر کسی کو بتائے پلوشہ کے ساتھ سائکلوجسٹ کے پاس موجود تھی بتاتی بھی تو کس کو ایک بے خبر ماں کو جسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ جوان بیٹی کس وقت آتی ہے اور کہاں جاتی ہے باپ تو مہینے بھر سے پہلے نہیں آتا تھا ہاں کبھی کبھی فون کر کے یہ ضرور بتاتا کہ اس کی تعلیم پر کتنا خرچ ہو رہا ہے ماں کے علاج اور دواؤں کا خرچہ کتنا بنتا ہے اور اس کے عیش و عشرت کا حساب کتنا ہے وہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی دوسری طرف سے اپنی عزمت کے گن خود ہی گائے جاتے کبھی کبھی اسے لگتا شاہ اسمہ بیگم کے اشاروں پر یہ سب اسے بتایا جاتا ہے کیونکہ ایک نسوانی آواز کچھ ہدایات دیتی سنائی دیتی تھی جس دن فون آتا اس دن اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی نہ پڑھائی میں دل لگتا تھا دوستوں سے کپشپ میں مزا آتا تھا وہ مردوں کی تسلیل کر کے خوش ہوتی تھی ڈاکٹر عمر زیب کے سامنے بیٹھی وہ کسی بھی طرح سے ذہنی مریضہ نہیں لگ رہی تھی انہوں نے اسے خوب بولنے دیا ڈاکٹر عمر زیب کے لیکن ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ دنیا میں بہت سے لوگ بہت تکلیف میں جی رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی سوچ اور عمل مصفت ہی رہتے ہیں لیکن میں ہی کیوں منفی انداز اپنائے ہوئے ہوں حالانکہ کہ ایسا کچھ نرالہ یا انوکھا حادثہ نہیں ہے اب سوچ تی ہوں تو محسوس ہوتا ہے لاکھوں ہزاروں باپ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور بیوی بچوں کو دوسری بیوی کی خوشنودی کے لیے نظر انداز کرتے ہیں بلکہ چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن لوگ پھر بھی نارمل رہتے ہیں میں ہی کیوں ایسی ہوں وہ بے بس انداز میں پوچھ رہی تھی ہم میں سے ہر شخص کی طاقت یا قوت برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی مضبوط آساب جینس میں بھی ملتے ہیں اور جیسا آپ نے اپنی والدہ کے مطالق مجھے بتایا تو اسے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آپ قدرتی طور پر ان کی طرح آسابی کمزوری کا شکار ہیں اس لیے منفی جذبات آپ پر ہاوی آگئے وہ نرمی سے بولے ڈاکٹر صاحب کیا میں پاگل ہوں اس نے جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا آپ پاگل نہیں ہیں لیکن نارمل بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت آپ کی شخصیت دو حصوں میں بٹھی ہوئی ہے ایک وہ لڑکی جو بہت قابل اور ویل مینرڈ ہے اور دوسری وہ لڑکی جو اپنے باپ کے ایک ایسے عمل کی سزا سارے معاشرے کو دینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے جو انہوں نے یقیناً حالات سے مجبور ہو کر کیا ہے آپ کسی بھی مرد کے لئے خطرہ ہیں اور وہ مرد آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں ان کا انداز بہت واضح تھا بہتر اور خوش آئند بات یہ ہے کہ دورہ لمحاتی ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ تماؤں اور کہ انہوں نے دھیمے لہچے میں بولنا شروع کیا دوسری شادی کی اجازت ہمارے مذہب نے دی ہے بلکہ اس معاملے میں اللہ تعالی نے واضح احکامات دے رکھے ہیں خسروار صرف آپ کے والد نہیں ہیں بلکہ آپ کی والدہ بھی اس معاملے میں پوری طرح خسروار ہیں حقیقت بلا شبہ بہت ترخ ہے لیکن اسے قبول کرنا ہی سمجھ داری ہے آپ کے والد کی غلطی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹے کے لئے دوسری شادی کی ہے بلکہ ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے جو دوسری شادی کے ساتھ اللہ کا حکم اور شرط ہے لیکن اب جو کچھ آغاز کریں آج کے دن کی ناکامی محرومی کو آج ہی دفن کر کے اگلی صبح نئے جذبے نئی سوچ کے ساتھ پوری قوت ارادی سے سندگی کا آغاز کریں دنیا کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں لوگ کن مشکل حالات میں سندگی گزار رہے ہیں ان کے دکھ اور تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کریں وہ مکمل توجہ سے ان کی نرم لہجے میں کی گئی باتوں کو سن رہی تھی بہت شکریہ میری دوست آج مجھے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا لگ رہا ہے باپسی پر اس نے شکر گزار انداز میں پلوشہ کو مخاطب کیا تو اس نے بڑی محبت سے زرطاشہ کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اب میری خاطب وقت پر دوا کھانا کیونکہ یہ دوائیں تمہارے مکمل علاج کے لیے بہت ضروری ہیں اس کی بات سن کر وہ اسوات میں سر ہلانے لگی وہ جشن آزادی کی ایک پروکار تقریب میں شامل تھی شدید پوریت ہو رہی تھی تب ہی گھر سے نکلی تھی یونیفارم میں ملبوس وہ نوجوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اے مسٹر سامنے سے ہٹ جائیں شاید آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ خواتین اور اسٹیج کے بیچ دیوار بننے والے مردوں کو اچھا کہتے ہیں وہ موپھٹ تو تھی ہی پیچھے سے نظر آتے فوجی کے چوڑے شانے دیکھ کر کہ گئی وہ اس کی طرف مڑا اور پل بھر کے لیے سرطاشہ کو لگا جیسے وقت تھمسا گیا ہو وہ ساکت سی اسے ایک ٹک دیکھے گئی پہلی نظر کی محبت فسانہ نہیں حقیقت ہوتی کراہت کا ساتھ نہ دیتی سنجید کی کے گہرے رنگ لیے بڑی بڑی بولتی ہوئی آنکھیں لگتا ہے اتنا خوبصورت مرد پہلی بار دیکھا ہے وہ شوخ چملہ اسے چونکا گیا تھا ارے ارے میں تو سمجھتی تھی کہ خوش فہم صرف خواتین ہوتی ہیں یہاں مرد حضرات عورتوں سے بھی چار ہاتھ آگئے ہیں سرطاشا نے تنزیہ لہجے میں کہا تو وہ چونک سا گیا اس کی بات سن کر ارے میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ وہ ہی ہیں مجھے احمد بھائی نے بتایا تھا کہ ان کی سالی کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ تمہیں خود ہی اپنی طرف متوجہ کر لے گی وہ اس کے قریب ہی خالی کرسی پر بیٹھ چکا تھا آپ کہنا کیا جا رہے ہیں اس نے پوچھا تو وہ قدر توقف کے بعد بولا آپ کو شاید برا لگے لیکن انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ نام تو اس کا کومل ہے لیکن نام بے تکلفی سے ہاتھ میں پکڑی چوکلٹ کھاتے اسے پیش کر رہا تھا مجھے تو آپ کی دماغی حالت مشکوک لگ رہی ہے وہ گال پر آتی ریش میلٹ کو جھٹکتے ہوئے بولی تو وہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا دیکھیں جی میرے بہت دور کے قزن اور قریبی دوست نے مجھے فون کر کہا کہ ان کی سالی جو بہت لڑا اور اوور سمارٹ ہے مجھے اس تقریب میں ملے گی اور سالی کا نمبر بھی دے دیا یہ کہہ کر کہ وہ ایک صحافی ہے اور ایک سروے کے سلسلے میں ادھر آئی ہے اور میں اس کی مدد کر دوں سالی کے شخص کی ناماکول اوٹ پٹان باتیں سن رہی تھی تو میرے چہرے پر کہاں لکھا ہے کہ میں آپ کے دوست کی سالی ہوں اس نے اپنے موہ پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے تاجب سے پوچھا اسے دل ہی دل میں عجیب سی کیفیت نے کھیر رکھا تھا وہ بہت سارے بے گناہ مرد جنہیں وہ شور مچا کر بے ست کروا چکی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور جو آج سچ مجھ اسے تنگ کر رہا تھا اسے وہ نہ شور مچا کر دوسرے مردوں کے ہاتھوں پٹوانے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور نہ ہی اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اصل میں انہوں نے جو بھی نشانیاں بتائیں وہ سب آپ میں موجود ہیں وہ سر کھجاتے ہوئے شرارت سے بولا تو زرطاشہ نے اسے صرف کھوڑنے پر اقتفاق کیا اس نے فون ملایا اور علی نامی شخص سے بات کرنے لگا ہاں مسترار اور لڑا کا بیوی ہونی چاہیے تھی لے اپنی سالی سے بات کر لے اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایک خوبرو اور با اخلاق فوجی اس کے جی جا جی کا دوست ہے یار کہا بھی تھا میرے علاوہ بھی ایک معقول بندے سے دوستی کر لے بوقت ضرورت سبانی زمانت کے لیے تھانے جانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا جو ہیں وہ تو سب ہی مطلوب ہیں پولس کو ان کو تو پولس پہچان کر بٹھا لے گی لے جی اپنے جیجو سے بات کرنے اس نے فون سرطاشا کو پکلاتے ہوئے کہا میں نے کہا نا کہ میں کسی علی صاحب کی سالی نہیں ہوں آپ کیا چیز ہیں فضول میں دماغ خراب کر رکھا ہے سرطاشا نے فون اسے واپس تھما کر تیز لہجے میں کہا تو ساتھ والے خواتین چونک کر انہیں دیکھنے لگیں یار مجھے اندازہ تو تھا کہ سسرال والوں میں تیری بلکل بھی عزت نہیں ہوگی لیکن یہ لوگ تجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیں یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ افسوس کرتے ہوئے دوسری طرف کی سننے لگا چل یار ملالے فون میں دیکھتا ہوں کہ تیرا فون اٹھاتی ہے کہ نہیں وہ اسے تیکھی نظروں سے کھور رہی تھی اسی اسنا میں اسے اپنے فون کی رنگ سنائی دی تو زرتاشہ بے اختیاری میں حیرت کے مارے تقریبا اچھل ہی پڑی وہ فاتحانہ نظروں سے اسے کھور رہا تھا جیسے کہ رہا ہو کہ دیکھو چھوٹ پکڑا گیا نا اسے سکرین پر نمبر دیکھ کر فون ریسیف کیا جی بابا میں ان سے مل چکی ہوں اور وہ بہت اچھے انسان ہیں اور مجھے پورا پروٹوکول دیا ہے ٹھیک ہے میں سنبھال لوں گے انہیں وہ اس کے باتیں بغور سنتے ہوئے اپنی تعریف سمجھ کر کالر ٹھیک کرنے لگا ویسی یہ علاق دار کے حامل گھرانوں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ بہنوئی کو بڑے بھائی اور باپ والا احترام دیتے ہیں شکر ہے کہ آپ نے سالو کو صرف بابا کہا علی بابا نہیں کہا برنا معاملہ چالیس چوروں تک پہنچ کر مشکوک بھی ہو سکتا تھا وہ آل فال بولتے ہوئے مہمانوں کے اٹھنے کا منظر بھی دیکھ رہا تھا تقریب اختتام فصیر تھی اور آس پاس کی ساری کرسیاں خالی ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اور وہ اسے علی کی سالی سمجھنا چھوڑ دیتا ایک بھاری بھرکم سی درمیانی عمر کے خاتون ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں مسٹر حارس جاملی رنگے ہوئے پال قطرے چھوٹا قط اور بزن میں خود کفیل اس خاتون کا ہلیا بتا رہا تھا کہ کافی تیز قسم کی ہیں جی میں ہی حارس ہوں آپ کون میں علی احمد کی سالی کومل ہوں وہ کومل تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی خاتون نے بے نمبر بند تھا علی جی جو نے کہا تھا کہ کچھ دن آپ میری میز بانی کریں گے سمارٹ بوئی آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ خوب گزرے گی ہم دونوں کی وہ بے تکلفی سے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو ہارس کی رنگت متغیر سی ہو گئی سرتاشا کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی رکھ نہ مشکل ہو رہا تھا دوسری ملاقات ان دونوں کی ایک بک شاپ میں ہوئی تھی ڈاکٹر نے اسے کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا تھا یہ کہہ کر کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے اور اچھی کتابیں آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ بڑی تابیداری سے ان کے ہر مشورے پر عمل کرتی جا رہی تھی وہ سر جھکائے ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی لسٹ میں شامل کتابیں ٹھون رہی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی یہ صبح سے دس ویں لڑکی ہے جو جان بوچ کر مجھ سے ٹکرائی ہے اب ہی اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا بھی نہیں تھا کہ تنسیہ آواز جو کچھ سنی ہوئی سی لگ رہی تھی اس کی سما سنی سنی اے مسٹر اب آج کس رامے کی ابتدہ ہے اس نے حارس کو پہچان لیا تھا جب کہ آج نائی کے جمک حارس کے آنکھوں میں بھی صاف نظر آ رہی تھی جناب آپ یہ بتانا پسند کریں کہ لڑکیاں جان پوچھ کر آپ سے کس لیے ٹکراتی ہیں سیلز من جو بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا پوچھ ہوں اس لیے وردی کے بغیر بھی مجھے پہچان لیتی ہیں اور جان پہچان بنانے کے لیے جان بوچھ کر ٹکرا جاتی ہیں ابھی ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے نمونہ دیکھ تو لیا ہے اس کی بات پر جہاں سیلز من کے لبوں پر دبی سی مسکراہت پھیل چکی تھی وہیں زرداشا جس کی دھڑکن اس فوجی کو دیکھ کر بے ترتیب ہو چکی تھی اس کی بات سن کر بڑی نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا ارے آپ گھر سے کیسے نکلے اور یہاں اکیلے ہی کیوں چلے آئے اور میں حیران ہوں کہ آنٹی نے آپ کو اکیلے کیسے گھر سے نکلنے دیا ہارس کا موس کی خلاف توقع بات سن کر کھل گیا تھا وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں بکشاپ بہت چھوٹی سی تھی اس لیے قریب ہی بیٹھا سیلز مین ان کی باتیں واسط طور پر سن رہا تھا نہیں کوئی بات نہیں ہے ہارس میں آنٹی کو فون کر پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کو اکیلے کیوں باہر نکل نے دیا زرتاشا نے فون ملایا اور سیلز من کی سوالی یا نصروں کے جواب میں اپنی کنپٹی پر انگھوٹے کے ساتھ والی انگلی رکھ کر گول کھماتے ہوئے اشارہ کیا جو ہارس دیکھ نہیں پایا تھا اسلام لیکم آنٹی کیسی ہیں آپ یہ ہارس ہسپیٹل سے کب آیا ہے دوسری طرف کے آواز سنتے ہوئے اس نے سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی اچھا تو وہ گھر سے چھپ کر نکلا ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھتی نہ ایسی حالت میں اس کا یوں باہر نکل اس کے لئے اور باقی لوگوں کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے دوسری طرف پلوشہ اس کی بات سن کر کچھ نہ سمجھ پائی تھی اور اس کے چپ ہونے پر ہیلو ہیلو کر رہی تھی جی جی اس تو انسانیت کے ناتے میرا ورز ہے اس نے فون بند کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مو کھولے اب ہی تک اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا آپ ایسا کریں تھوڑی دیر اس کرسی پر پیٹ جائیں بسانٹی آنے والی ہیں پھر آپ کو وہ گھر لے جائیں گی وہ قریب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماں نے خیز انداز میں بولی اور اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ پوچھتا سیلز مین نے ہمدردی سے اسے دیکھتے ہوئے افسوس میں سر ہلایا وہ چونک کر باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا مگر بہن جی ان دال کر بولا میں آپ کو کہاں سے پاگل نظر آ رہا ہوں مسٹر یہ جو دھیر ساری کتابیں آپ کے آس پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو فرصت کے لمحوں میں کبھی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو اچھی دہا اندازہ ہو جاتا کہ خرد اور دیوانگی میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اور آواز کی چنچلا ہٹ اس بیچارے کو ڈرہ گئی تھی ارے نہیں ہارس اب تو آپ پاگل نہیں ہیں اب آشی باجی کو بھی بھولنے کی کوشش کریں وہ اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی ہنی مون پر پہاڑ سے نیچے کر کر موت کی آگوش میں چلی گئیں اور آپ اپنی بچپن کی محبت اور نئی نویلی دلہن کی جدائی میں دیوانے ہو گئے اپنے آپ کو ان کی موت کا مجرم ٹھہراتے رہے آپ کی غلطی تو صرف اتنی تھی کہ آپ نے مزاق ہی مزاق میں انہیں اپنی محبت کا ثبوت دینے کا کہا جان دینی اتنی آسان بات تو نہیں ہے دکان میں چند اور کہا کھڑے کتابوں کی وقت کردانی کر رہے تھے وہ سب لوگ تجسس بھری نصروں سے کبھی زرداشا کو اور کبھی حارس کو دیکھ رہے تھے کتنا ظالم انسان ہے یہ ایسے انسان کو تو پاگل خانے میں ہی رکھنا چاہیے ایک معصوم لڑکی کو قتل کر کے کس قدر پرسکون انداز میں کھڑا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو وہ سب کی ملامتی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے غسیل انداز میں سرطاشا سے مخاطب ہوا آپ جیسی مکار اور کینا پرور لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی سمیت دکان میں کھڑے سارے لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر نکال باہر کرتا ہارس مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اور جن کے ایک لوتی بیٹی کو خود کشی پر مجبور کر دیا ہے آپ ان لوگوں سے جا کر معافی مانگیں یہ بات سن کر قریب کھڑا ایک بار ایش آدمی بولا فکر نہ کرو بیٹا آپ کو عمر بھر اس گناہ کی سزا بھگت نہیں پڑے گی ان لوگوں میں سے ایک شاید کسی چینل کا ریپورٹر تھا کیونکہ زرداشا کو اس کی شکل کچھ آشنا لگ رہی تھی اور سہن پر زور ڈالنے سے اسے ابھی ابھی یاد آیا تھا کہ وہ جرائم اور ان کی سزا پر ہر ہفتے پروگرام کرتا ہے میں سانحے پر ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو برانہ لگے تو میں آپ کی چند تصاویر بنا لوں اس نے کندھے پر رکھے کیمرے کو اتار کر اس کا رخ ہارس کی طرف کیا ہارس نے غصے سے آگے پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھین لیا سرطاشہ آنکھوں میں شرارت بھرے تماشا دیکھنے میں مصروف تھی اس سے پہلے کہ دکان میں موجود لوگ یا سیلز من کچھ کہتا وہ اسے لے کر باہر آ چکی تھی ہاں اب بولیں پھر کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت یا شرارت کریں گے جو اس دن میرے ساتھ کی تھی مجھے زبردستی کسی کی سالی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور اس نے ہستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر کہا ارے میرے باپ کی بھی توبہ آج کے بعد تو میں علی کی سگی سالی کو بھی سالی نہیں کہوں گا میں تو کیمرہ دیکھ کر اور لوگوں کی ملامت بھری باتیں سن کر اتنا گھبرا گیا تھا کہ اپنے فوجی ہونے کبھی نہیں بتا سکا اس نے اعتراف کیا ٹرائیور اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا وہ پلٹ کر گاڑی کی طرف جانے لگی تو یک دم حارس نے اسے آواز دی میں آپ جیسی ذہین اور سمارٹ لڑکیوں سے بہت متاثر ہوتا ہوں کیا میں آپ سے آپ کا نام اور نمبر پوچھ سکتا ہوں وہ جلدی جلدی اپنی بات مکمل کر کہ اس کے چہرے پر اپنی بات کا ردعمل دیکھنے لگا اور اس نے فقط ایک پلم فیصلہ کرنے میں لگایا اور دوسرے ہی لمحے رکھائی سے بولی مجھے فوجیوں سے کوئی دلچسپی نہیں یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی تو اس کی سماتوں میں ہارس کی آواز آئی لیکن مجھے تو پریوں کی ملکہ میں بہت دلچسپی ہے بچپن سے کہانیا سنتا آیا ہوں کہ پریوں کی ملکہ کسی آدم ذات کی منتظر ہے اب آپ کا انتظار ختم اس نے سن رکھا تھا کہ مڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں اسی لئے مڑ کر نہ دیکھا ہارس سے دوسری ملاقات کے بعد وہ بہت کھوئی کھوئی سے رہنے لگی تھی اپنی کیفیت کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی بس دل میں ہر وقت ایک کسک سی اسے بے چین رکھ تھی وہ بڑی پابندی سے دوائے لے رہی تھی اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہی تھی علاج کی طرف اس کا مکمل دھیان تھا اس نے محسوس کیا کہ بہت دن سے اس پر وہ کیفیت تاری نہیں ہوئی تھی نہ اس نے کسی مرد کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا نہ کسی سے شدید نفرت محسوس کی بلکہ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی توانائی محسوس ہو رہی تھی اس دن ماں کو دوا کھلا کر وہ باہر لون میں بیٹھی تتلیوں کی پھولوں سے اٹکیلیاں دیکھنے میں مگن تھی کہ فون پر ایک نہیں آئی میں نے پھولوں سے آپ کا پتہ پوچھتے ہوئے کہا کہ وہ بلکل تم جیسی دکھائی دیتی ہے مہکتی ہوئی شاد آپ سی جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا دوسری طرف سے حارس کی آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکنے تیز ہو گئی تھی آج صبح صبح ہی آپ کی آواز سن لی ہے جان دن بھر کیا کیا سہنہ پڑی گا سر تاشا نے کہا تو دوسری طرف سے اس کے قہقہے کی آواز آئی خولوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا بس مغرور سے اپنے آپ پر اترانے لگے میں نے آپ کو ان کا ہم شکل جو کہ دیا تھا وہ اپنے تپتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کر بھولی یہ مجھے کسی انڈین فرم کے ڈائلاؤگ لگ رہے ہیں شاید نانا پارٹی کر کے ہیں دوسری طرف سے اس کا زوردار کہہ سنائی دیا قسم سے آپ کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اس وقت اپنی قسمت پر رش کر رہی ہوتی میری جگہ اگر کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو آپ یوں مجھے فون نہ کر رہے ہوتے اس کے لہجے کا تفاق محسوس کر کہ حارس مسکرانے لگا معاف کیجے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مردوں سے شدید چڑھ ہے اور دوسری بات یہ کہ میں عام لڑکی نہیں ہوں جو کسی بھی مرد کے ساتھ فری ہو کر وقت گزاری کروں دوسری طرف سے حارس نے پرسکون انداز میں کہا میں بھی کوئی عام مرد نہیں ہوں بلکہ حارس حسن خان ہوں اور یہ بات آج تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن کبھی نہ کبھی آپ ضرور سمجھیں گی کہ مجھ میں اور دوسرے مردوں میں بہت فرق ہے اچھا آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں اندر ہی اندر اس کا چی جا رہا تھا کہ وہ یوں ہی بولتا رہے اور اس کے ازل سے محبت کی پیاس لیے سماعتیں سیراب ہوتی رہیں لیکن بزاہر وہ رکھائی سے بات کر رہی تھی میں جو چاہتا ہوں وہ آپ مجھے بن مانگے دے رہی ہیں یعنی کہ آپ سے بات کرنا آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں اور وہ ہی سن رہا ہوں اس کا لہشہ کھمبیر ہو گیا تھا وہ خاموش ہو گئی تھی دیکھئے آئندہ مجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں یہ نمبر ہی بند کر دوں گی پھر میں پراہ راست آپ کی آواز سننے آ جاؤں گا اور میں یہ ہی سمجھوں گا کہ آپ نے نمبر بند کر مجھے دعوت نامہ بھیجا ہے کہ سیدھے میرے کھر آکر مجھے دیکھو اور میری آواز سنو اس کی بات سن کر وہ چھپ رہ گئی تھی پھر یہ سلسلہ چل نکلا وہ روزانہ ایک مخصوص وقت پر فون کرتا تھا وہ بات تو رکھائی سے کرتی لیکن فون اٹھاتی ضرور تھی اور یہ ہی بات حارس کے لیے حوصلہ افساد تھی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ اسے بات نہ کرنا چاہتی تو فون نہ اٹھاتی اس کا نمبر بلوک لسٹ میں ڈال دیتی یا کسی بھی طریقے سے اسے روک دیتی کسی دن کچھ لمحوں کی دیر ہو جاتی تو وہ بیچینی سے موبائل کود میں رکھے سکرین پر نظریں جمائے چپ جاب اسے تکتی رہتی تھی رفتہ رفتہ وہ اس کی عادت بنتا جا رہا تھا اور عادت کو محبت میں بدلتے وقت نہیں لگتا وہ جو مردوں سے نفرت کرتی تھی اسے پتا ہی نہیں چلا کہ کب اس نے حارس کو دوسرے مردوں سے بلکو الگ کر دل کے دربار میں سب سے اونچی مسند پر بٹھا کر اس کے سر پر اپنی محبت کا تاج بھی سجا دیا تھا اسے خود پر بہت حیرت ہوئی تھی وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ اتنی شدت کی محبت اور وہ بھی ایک مرد کے لئے اب تو لگتا ہے کہ زندگی اس کے ہونے سے مشروط ہو چکی ہے وہ نہ ہوا تو کچھ بھی نہ رہے گا اس نے پلوشا کے سامنے دل کھولا تو وہ اسے حمدتی سے دیکھنے لگی اسے معلوم تھا کہ آسابی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ لڑکی الاد سے کچھ بہتری کی طرف آئی تھی اب اگر پر سے حارس حسن کو ملا رہی ہو جب کہ حارس حسن جیسے مر عورت کا ساہبان بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب سے وہ میری زندگی میں آیا ہے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا سوائے اس کی جدائی کے میں سوچ تھی ہوں اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں زندہ کیسے رہوں گی میں نے زندگی میں اتنی شدت سے اپنے رب سے کچھ نہیں مانگا جتنی شدت سے میرا دل حارس کا سوال کرتا ہے جذبات کی شدت سے اس کی آنکھیں بھیگی ہوتی تھی پلوشا ساکت سے اسے دیکھتی رہتی وہ اس کے جذبوں کی شدت بلکہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھرا رہے پلوشا نے اسے کلے لگا کر دعائیں دیں لیکن کچھ دعائیں آنے والی مسئیبتوں کو ڈالنے کے کام آ جاتی ہیں جانے کتنی مسئیبتیں مزید اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی یہ تو قاطب تقدیر ہی جانتا تھا تم نے اور تمہاری محبت کی شدت نے مجھے ہارنے پر مجبور کر دیا ہے وہ ہار اس کے سامنے اعتراف کر رہی تھی تم نے محبت کو ابھی سمجھا ہی نہیں مرنہ یہ محبت کوئی کاروبار یا کھیل نہیں ہے کہ اس میں نفع نقصان یا ہار جیت ہو وہ اسے یوں سمجھا رہا تھا جیسے کسی معصوم بچے کو سبق پڑھا رہا ہو میں تمہاری باتیں مان بھی لوں تو پھر بھی یہ کہوں گی کہ ہم جیسی لڑکیوں کے لیے محبت آسمائش ہوتی ہے ہمارے ہاں محبت صرف مرد ہی کر سکتا ہے میں جتنے سوہانے سپنے دیکھ لوں لیکن سپنوں سے نکل کر حقیقت کو قبول کروں تو محبت میرے لیے موت کا دوسرا نام ہے سرطاشہ اداس لہچے میں بول رہی تھی اور حارس سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میں نے تمہیں محبت کی راہوں پر چلنے کے لیے مجبور کر کے اچھا نہیں کیا یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اس راہ گزر پر کانٹے اور کانچ کی کرچیاں ہی ملتی ہیں وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے بڑے غور سے حارس کی باتیں سن رہی تھی ایسی نظروں سے تو نہ دیکھ ہو ظالم وہ ماحول کی سنجید کی اور اداسی کم کرنے کے لیے اسے شوخ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار مسکر دی حارس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں ساری کشتیاں چلا کر محبت کے سفر پر نکلی ہوں میرے سامنے دو ہی آپشن ہیں محبت یا موت جیسا کہ تم نے کہا محبت کے سفر میں مڑ کر دیکھنا نہیں ہوتا میں بھی مڑ کر نہیں دیکھوں گی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھیمے لہجے میں بولی تو حارس نے اس کا موٹ بدلنے کے لیے کہا بس یار بہت ہو گیا محبت اور اس کے فوائد اور نقصانات پر تم ایک انتہائی نیچ اور کھٹی عورت ہو ایک مہینے کے بعد شوہر گھر آتا ہے لیکن تمہاری زبان کی کرواہٹ اور تمہاری آنکھوں کی نفرت ہی دیکھنے کو ملتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد بھی اس گھر میں نہیں آنا چاہیے باپ کی نفرت کے زہر میں پشی ہوئی آواز اس کی سماعتوں کو بھی زہریلا کر رہی تھی وہ چند گھنٹوں کے لیے آ کر ان دونوں ماں بیٹی پر احسان جتانا نہ پھولتا تم ایک ہی بار مجھے مار کیوں نہیں دیتے میں روز روز کے مرنے کی عزیت سے بہت تنگ آگئی ہوں آج بہت دن بعد اس نے ماں کی آواز سنی تھی لیکن ان کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ نے بیٹی کے سینے پر جیسے تیر چلا دیئے تھے میری اتنی اچھی قسمت نہیں ہے کہ کسی دن سو کر اٹھوں تو خبر ملے کہ میری جان تم جیسی عورت سے چھوٹ گئی ہے اس کی زبان مسلسل زہر اگل رہی تھی وہ ماں کی دلی کیفیت سے اچھی طرح آگا تھی چانتی تھی کہ باپ کے چلے جانے کے بعد آج ساری رات ماں نے تڑپ تڑپ کر گزارنی ہے دواؤں کے باوجود انہیں نین نہیں آئے گی شاز ماں مجھے منع کرتی ہے کہ میں یہاں نہ آؤ کیونکہ یہاں سے واپسی پر میری حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے میں کسی قبرستان سے ہو کر گھر واپس آیا ہوں وہ اب بیٹی کے سامنے بات کر رہا تھا ان سے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ ذہنی طور پر بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن بابا آپ ان کی بات کا برا نہ مانے میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں وہ اندر ہی اندر باپ کی بات پر بے جو تاب کھاتے ہوئے بظاہر خود کو پر سکون رکھ کر اسے نرمی سے جواب دے رہی تھی حالان کہ اس کا جا رہا تھا کہ اس انسان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھے ہمارا قصور بتائیں مجھے اور میری ماں کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے وہ ہمیشہ سر چھکا کر بات کرنے والی اور ہر حکم کے جواب میں جی جی کرنے والی زرتاشہ آجمل خان آج باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی فیصلے کی کھڑی آ چکی تھی اور اس پار اس کی تقدیر کا فیصلہ اس نے خود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ پل ہاتھ سے نکل گیا ہمیشہ کا رونا ہی رہ جائے گا بس تم نے بہت رو لیا ہے زر تاشا اب اور نہیں رونا اس نے خود کو مخاطب کر کے اپنے اندر کی بستل اور کمزور لڑکی کو حوصلہ دیا بابا میں نے کہہ دیا ہے میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف حارس حسن سے ورنہ میں تمام عمر پغیر شادی کے گزار دوں گی اور یا عیسار مجھے سکھایا گیا ہے اس کے لہجے میں بغاوت کی سختی تھی جوابا روایت پسند باپ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان ڈال گیا سرطاشا کی حیران اور بے یقین آنکھوں نے باپ کے چہرے پر شدید نفرت اور خصہ دیکھا اب میں آپ کو اس تھپڑ کا جواب دوں گی تیار رہیے گا یہ سرطاشا اجمل خان کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں جو پتھر پر لکیر ہوتے ہیں وہ اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے چپا چپا کر بولی تو اجمل خان شدید غصے میں لہورنگ آنکھوں سے تھپڑ مارنے کیلئے دوبارہ آکے پڑھا لیکن اس بار غیر متوقع طور پر اس کا ہاتھ اس کی ذہنی مریضہ بیوی حسنہ نے روک لیا تھا جو ڈاکٹر بدل نے اور چند مہینوں کے مستقل علاج سے اتنی بہتر ہوئی تھی کہ کبھی کبھی نارمل نظر آنے لگتی تھی لیکن یہ بہت کم ہوتا تھا کب تک تھپڑ کھاتی رہیں گی ہم عورتیں کہاں لکھا ہے تم مردوں کے قانون کے علاوہ کہ عورت اپنے دل کی نہ مانے تم جیسے مردوں کا اسلام تو صرف اور صرف دوسری تیسری چوتھی شادی تک محدود ہے تمہیں نہیں پتا کہ اسلام نے عورت کو کتنے حقوق دے رکھے ہیں ایک بیٹی کی حیثیت کو تسلیم کرو اور اسے بغاوت پر مجبور مت کرو وہ اپنی ماں کی طرح مجبور اور مسلم عورت نہیں بنے گی وہ عالی تعلیم یافتہ اور نئے دور کی لڑکی ہے سرطاشا نے جیختی چلاتی ماں کی طرف تہہ کر چکا ہوں اور ہماری خاندانی روایت کے مطابق ایک دفعہ زبان دے دی جائے تو پھر ہر صورت میں نبھانی پڑتی ہے وہ لوگ رسم کرنے کے لیے چند دنوں میں آنے والے ہیں عزمال خان کا انداز حتمی تھا وہ جو پہلی بار باپ کا تھپر کھا کر ساکت تھی کھڑی باپ کے مو سے نکلے الفاظ کی سنگینی سے کام سی گئی تھی میرا جواب مرتے دم تک نہیں 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 ہے میں ہارس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی وہ ساری شرم و حیاء اور مسنوی احترام بالائے تاک رکھ کر جنونی انداز میں بول رہی تھی بے شرم لڑکی چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا تم جیسی بیٹیاں تو اللہ کسی کو نہ دے جو باپ کا سر چھکانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ تم میری حکم عدولی کرو نافرمانی کر کے میری عزت خاک میں ملا کیوں نہ میں تمہیں ہی خاک میں ملا دوں میں آج کلا کھوٹ کر تمہیں ختم کر دوں گا عجمل خان شدید خصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس کی طرف پھر پڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نظر آنے لگے اور اس نے بے ساختہ اپنے سینے کو ملنا شروع کر دیا کیا ہوا خان اس نہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف پڑھی اور زمین پر گرنے سے پہلے اس نے عجمل خان کو تھام لیا پل بھر میں اس کے چہرے کی رنگت بلکل پیلی پڑ گئی تھی اور ہونٹ میلے ہو گئے تھے سر جیختے ہوئے خاموش کھڑی بیٹی کو پکارا وہ بے حسی سے کھڑی رہی بے ہوش ہوتے ہوئے شوہر کا سر فرش پر رکھ کر دیزی سے باہر کی طرف بھاگی جہاں ڈرائیور عجمل خان کا منتظر کھڑا تھا عجمل خان نے تھنڈے پڑتے وجود اور سینے میں پھنسی ہوئی سانسوں کی دنگی سے تڑپتے ہوئے پرسکون انداز میں سامنے کھڑی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالی اور بے ہوشی سے پہلے اس نے جو دیکھا وہ کسی بھی باپ کے لیے نا قابلے پر تاشت تھا سر تاشا کی آنکھوں میں نفرت کی تھند اور لبوں پر ایک سہری مسکراہت پھیلی ہوئی تھی جب زبان خاموشی اس سے کہہ رہی تھی مر جائیں تاکہ میری خوشیاں مجھے مل جائیں پہلی بار اسے ماں پر غصہ آیا تھا جب انہوں نے اسفتال سے واپسی کے لیے انکار کر دیا تھا ٹرائور نے پون کر کے شاز ماں بیگم اور اس کے بیٹوں کو اجمل خان کے ہارٹ اٹیک کی خبر دی تھی اسے آئی سی او میں رکھا گیا تھا جہاں پر حسنہ کے بار بار پوچھنے پر نرس نے اتنا بتایا تھا کہ ان کی حالت خطرے میں ہے اور انہیں دعاوں کی ضرورت ہے سرطاشہ بڑھنے والی حسنہ ہاتھ میں تسبیلی ہل ہل کر کچھ پڑ رہی تھی اس کی بھیگی ہوئی نگاہوں کا مرکز وہ بند دروازہ تھا جس کے پیچھے اجمل خان اس کی نظروں سے اوچل بستر مرک پر پڑا ہوا تھا کیا ہوا اجمل کو کیسے ہیں وہ شاز نے بے ہو رہی تھی موڈرن لباس میں ملبوس وہ ناسک سی عورت بلکل کانس کی گڑیا لگ رہی تھی سندہ ہیں ابھی فکر نہ کریں سرطاشہ نے بڑے اتمنان سے جواب دیا تو وہ حراسان سی اسے دیکھنے لگی تم شازمہ اس لڑکی کی شکل کیسے پھول سکتی تھی جس نے سریعام اس کو اور اس کے بچوں کو بے ست کیا تھا تو تم ہو اس پاگل عورت کی بیٹی جس نے اجمل کی زندگی کو جہانم بنا رکھا ہے وہ سمجھ گئی تھی بغور دیکھنے پر اجمل کے ساتھ اس کی مشابہت صاف نظر آ رہی تھی جس پاگل عورت جانتی اور جانیں گے بھی کیسے کہ یہ جو خاندانی شریف اور باوفا عورتیں ہوتی ہیں نا یہ بس پرستش کرنا جانتی ہیں اس نے شریف عورتیں پر سور دے جو کہا تھا وہ شازمہ کو آگ لگانے کے لئے کافی تھا جب کہ حسنا سارے حالات سے بے خبر ایک کونے میں بدستور دعائیں مانگتے ہوئے روئے جا رہی تھی سارتاشا نے سوچا ماں نے شازمہ کو پہچان لیا تو اس پر قیامت گزر جائے گی وہ کسی فیصلے پر پہنچ کر نرس سے باتیں کرتی ہوئی شازمہ کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ماں کی طرف پڑ گئی لے کر پاؤں تک حسنہ کو گھورے جا رہی تھی عجمل خان نے کبھی دونوں بیویوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا تھا نہ ہی بیویوں میں اتنا زرد تھا کہ وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کی روادار ہوتی حسنہ بیٹی کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہی تھیں کہ شاسمہ کے قریب رکھ گئیں اس کا بہت خیال رکھ رکھ ہے اور ہمارے بچوں کے لئے سائبان بھی اس کی زندگی کے ساتھ میری زندگی بھی مشروط ہے عجمل خان نہ ہوا تو حسنہ بھی نہیں رہے گی تم تو دو بیٹوں کی ماں ہو سائبان اگر نہ بھی ہوا تو ہاری ہوئی ہوں آج تمہارے سامنے ہارنے کا اقرار بھی کر رہی ہوں ستاشا نے ماں کو اس سے پہلے کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا اس وقت بھی نہیں جب اجمل خان اس کی بچ زبانی یا سچائی کے جواب میں آگ پگولہ ہو کر اسے بالوں سے کھسیبتے ہوئے کمرے سے باہر لے آتا تھا اور وہ ماں کی چیخوں کی جبھن سماعتوں سے زیادہ اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے کبھی تکیوں میں سر دے کر چھپنے کی کوشش کرتی اور کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال کر دل ہی دل میں باپ کو بتوائیں دیتی رہتی تھی شازمہ اس کی باتوں کے جواب میں تفاقر سے سر اٹھائے دونوں ماں بیٹیوں کو کھورے جا رہی تھی شازمہ بیگم کو کیسے پہچانا آپ نے ٹرائیور انہیں گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تو لون کی کرسی پر بیٹھی کھوئی کھوئی سی حسنہ سے پوچھ رہی تھی وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا کیاری میں لگے زرد گلاب کو گورتی حسنہ نے اس کا سوال جیسے سنا ہی نہیں تھا شاید ٹھیک ہو ہی جائیں نہ بھی ہوئے تو ہمیں کیا مہینے میں ایک چکر تو دور پرے کے رشتے دار بھی لگا ہی لیتے ہیں ہم اسے ایک چکر کی اتنی کمی محسوس ہی نہیں کریں ہاں فرق اگر پڑے گا تو شاسمہ اجمل خان اور اس کے بیٹوں کو پڑے گا جن کو اپنے وجود اپنے ساتھ کا احساس وہ پل پل دلاتے ہیں وہ دل کی دل میں سوچ کر ماں کو تسلیح دیتے ہوئے تھنڈے ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے ملتے ہوئے پوچھ رہی تھی مجھے اجمل کے ساتھ یوں لڑنا نہیں چاہیے تھا وہ تمہارا باپ ہے تمہارے بارے میں فیصلے کا اختیار اسے حاصل ہے میری وجہ سے وہ بستر مرگ تک پہنچ گیا ہے وہ خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی سرطاشہ کو اب سبت کرنا مشکل لگنے لگا تھا تب ہی تو وہ یک تم پھٹ پڑی اور آپ جو ان کی وجہ سے زندہ ترکور ہیں اور میں جو ہر لمحہ اپنی ماں کو اپنے ہی کندھوں پر سر رکھ کر اپنا ماتم کرتے دیکھتی رہتی ہوں دوسری شادی کے بعد جو شخص دو بیویوں کے درمیان انصاف کے تقاضوں کی پاسداری نہ کر سکے اس کا جینا مرنا ہونا نہ ہونا ہمارے لئے برابر ہے وہ بولتے بولتے حلق میں پھنسے آنسووں کے پھندے کو بمشکل اندر تھکیلنے لگی تھی اس نے دیکھا حسنا تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے لگی تھی اور اسی تیزی سے اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح اس کی اوڑنی میں گر کر جذب ہو رہی تھے میں فون کرتی ہوں ہوسپٹل آپ فکر نہ کریں اس نے ماں کی سوجی ہوئی آنکھوں میں آنسو کی نمی دیکھ کر بیساری سے کہا تو حسنا نے جلدی سے ہتھیلی کی پشت سے آنسو پہنچ لیے کوئی فون نہیں اٹھا رہا بابا کا فون آن ہے لیکن نو ریسپانس میرے پاس اور کسی کا نمبر نہیں ہوسپٹل کا بھی نہیں سرطاشہ نے ماں زوری ظاہر کی وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولی تم جاؤ اسفتال سرطاشہ نے ماں کے حکم پر مو بناتے ہوئے اسے دیکھا ٹھیک ہے جاتی ہوں میں صرف اور صرف آپ کی خاطر اس نے جتایا تو وہ اکاہ پھر کر رہ گئی اوہ تو تم ہو شاسمہ بیگم نے اسے انتہائی حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا وہ ایک رات دن گزر جانے کے بعد ماں کے مجبور کرنے پر اسپتال آئی تھی پرائیویٹ روم کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے سرطاشہ شاسمہ یا اس کے کسی بیٹے کے نکلنے کی توقع کر رہی تھی کیسے ہیں آپ کے شوہر بچ گئے نا اس کا جلا بھنا انداز شاسمہ بیگم کو تپا گیا تم نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ مر جائے لیکن اللہ نے شاید میری اور میرے بچوں کی دعائیں سن لی ہیں اس لیے اب وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ اتمنان بھرے انداز میں بولی تو زرطاشہ نکندے اچھکاتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے کسی کے جینے یا مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اب کھڑی موں کیا دیکھ رہی ہو میرے خیال میں تمہیں میرے کہنے سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے مجھے ڈاکٹرز نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ مریض کو کوئی ٹینشن نہیں دینی اور تم اچھی تہاں جانتی ہو کہ اجمل کی سب سے بڑی پریشانی تم ہی ہو وہ تنسیہ انداز میں کہہ رہی تھی اوہ تو انہوں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تمہیں تو اچھی تہاں سے یاد ہوگا اس دن ہوتل والا قصہ اب میرا نمبر ہے بدلے کے لئے تیار رہو میری باری بہت خطرناک ہوگی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میں نے تمہیں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنے دینا تمام عمر تمہارے دل میں یہ حسرت رہے گی اور جب جب تم جلو گی تمہیں اپنے گے پر پچتابہ ضرور ہوگا وہ واسے الفاظ میں سرطاشا کو دھمکی دے رہی تھی بات کے اختتام پر سرطاشا کی سرخ رنگت اور شول اگلتی آنکھیں دیکھ کر شاسمہ بیگم کو اندر ہی اندر ایک کمینی سے خوشی محسوس ہو رہی تھی آپ کا بس زیادہ سے زیادہ میرے سکے گا اور آپ بچوں سمیت سڑک پر آ جائیں گی وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو شاسمہ نے زوردار کہکہ لگایا اور زہریل انداز میں بولی زرطاشا بی بی تم اس کمان میں نہ رہنا اجمل نے اپنا سب کچھ اپنی زندگی میں میرے نام کر دیا ہے تم دیکھ لوگی تمہاری قسمت میں وہی شرابی اور لوفر ہی ہوگا جو میں نے اور تمہارے باپ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے کیونکہ تم جیسی سازشی ذہن کی لڑکی کے لیے ایسا ہی مرد ہونا چاہیے واہ کیا جوڑی ہے تم دونوں کی بیوی جھوٹی اور جالاک جل گکری بلکہ نفسیاتی مریضہ اور شوہر شرابی اور جوے باز اس کی تنسیہ ہسی کے جواب میں سرطاشا نے ایک جلتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور یہ کہہ کر پاؤں پٹختی ہوئی نکل گئی جیسے آپ دونوں کی جوڑی ہے ایک بے وفا اور نائنصافی کرنے والا مرد اور ایک بد کردار اور لالشی عورت شازمہ بیگم کے تن بدن میں شولے سے پھڑکا گئی تھی میں تمہیں ساری زندگی رونے پر مجبور کر کے چھوڑوں گی زرتاشا اجمل خان وہ کمرے میں تہلتے ہوئے بار بار سیرے لب دہراتی جا رہی تھی میں تو ویسے بھی تم سے اور تمہاری ماں سے شدید نفرت کرتی ہوں اور اب یہ سب جان لینے کے بعد کہ تم اجمل خان کی بیٹی ہو تم جس نے ہوتل میں اتنے لوگوں کے سامنے ہمیں ہماری ست سمیت دو ٹکے کر دیا تھا اب باری میرے انتقام کی ہے تم دیکھ چل رہے تھے کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا کیوں بے چین ہو شازمہ بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ٹہل رہی ہو اور کوئی پہانا مت کرنا کیونکہ یہ تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم جب پریشان ہوتی ہو تب ہی اس طرح ٹہل ہو وہ اپنی بیماری بھول کر اس کی پریشان کے بارے میں چاننا چاہ رہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس آپ کی بیماری کی ٹینشن ہے ورنہ تو آپ نے کیا نہیں دیا مجھے میرے جیسے خوش نصیب عورت تو دنیا میں شاید ہے کوئی دوسری ہو آپ نے ہمیشہ کوئی بھی نہیں وہ اسپطال کے بستر کی سفید چادر پر رکھے عجمل خان کے سرط اور مرچائے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بہت ہی پیار سے بول رہی تھی عجمل خان کو شازمہ کا یہی نرم لہچہ اور پیار لٹاتی آنکھیں اچھی لگتی تھی اور اس نرم گفتاری اور مٹھاس بھرے انداز نہیں تو اسے اپنا گرویدہ بنا کر چھوڑا تھا ایسا سہر تھا اس عورت میں کہ وہ اپنی پہلی محبت جس کا ویج بچپن میں ہی اس کے دل میں لگ چکا تھا پھول چکا تھا شازمہ جان تم ایسی باتیں کر کہ مجھے اور ایک ایسی لڑکی جو کہ پرائی امانت ہے میری نسل بڑھانے کے لیے مجھے دو بیٹوں کا تحفہ تم نے دیا ہے اب مجھے مرنے سے پہلے یہ افسوس تو نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی میرا نام لیوہ نہیں رہے گا اجمل خان کی کمزور آواز سے اس کے اندر کی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی شازمہ بظاہر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی ان کے اندر نفرت کی تیز آندھیا چل رہی تھی اس نے اپنے اندر چلنے والی نفرت کی ہوا بھی اجمل خان کو لگنے نہیں تھی حارس تم نے اپنی والدہ سے ہمارے رشتے کی پوچھا حارس عام حالات میں تو مجھے شادی کی کوئی چلدی نہیں تھی لیکن اب میرا رشتہ میری سوتے لی ما اور باپ نے اپنے رشتے کے ایک بھتیجے سے تیہ کر دیا ہے جو انتہائی لوفر آدمی ہے اور دو بیویاں پہلے ہی بھکتا چکا ہے اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ جیسے ہی بابا ہسپتال سے گھر آئیں گے سب سے پہلے وہ منگنی یا نکاح کی بات کریں گے میں چاہتی ہوں کہ ان کے اس فیصلے سے پہلے ہی ماملات تیپ آ جائیں اس نے ساری بات حارس کو سمجھائی پرس کرو زرطاشا اگر میری بالدہ اور آج تو یہ بات کی ہے مگر آئندہ تمہارے موں سے میں یہ بات کبھی نہ سنوں ہم دونوں کو اگر کوئی چیز جدہ کر سکتی ہے تو وہ موت ہے باقی کوئی چیز بھی مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتی جس بات کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیکی ہوئی تھی اور اگر میں یہ کہ مجھے تمہاری اس بات پر اعتبار نہیں ہے تو پھر تم مجھے کیسے یقین دلاؤگی جانے کیوں اس نے یہ سوال کر دیا تھا وہ پل بھر کے توقف کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ کر مضبوط انداز میں بولی سوائے گناہ کے تمہیں جس شکل میں چاہیے میں اعتبار دینے کیلئے تیار ہوں تم جو چاہتے ہو میں وہ کروں گی میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور اگر تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے تو مجھے پورا یقین ہے تم مجھے کبھی بھی گناہ کے رستے پر چلنے کا نہیں کہوگے وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو وہ مسکرا دیا اس یقین کے لیے شکریہ میرے ساتھ کوٹ میرے کر سکتی ہو آج اب ہی اور اسی وقت وہ ہاتھ پکڑے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ دونوں اس وقت پاک کے ایک نسبتا سنسان گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اسے اپنے آپ پر حیرت ہوتی تھی ہارش سے ملنے سے پہلے وہ جب بھی کسی پاک میں اس طرح کے جوڑوں کو دیکھتی تھی تو اسے کوفت ہوتی تھی کہ کیسے یہ لوگ رشتوں کو دھوکہ دے کر سر جوڑے سرگوشیوں میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں سچی محبت کو چیٹ کر کے چھوٹی محبت وں آئسکرین کھانے کے لیے جانے کی بات ہو رہی ہو حارس نے اس کی فوری ہاں سننے کے بعد حیران نصروں سے دیکھا پھر اس کے پوچھنے پر سر سے پاؤں تک تنقیدی نکاح سے اس کا جائزہ لیا ہلکے سبس رنگ کے کرتے میں چین سو بڑے سے سبس پٹے کا جوڑا سبس ہی بناتے ہیں کیونکہ اس طرح سب کا خیال یہ ہے کہ لڑکی کی زندگی سر سبس و شاداب رہتی ہے سمجھو یہ ایک رسم بھی ہے اس کی یوں کہنے پر وہ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی حارس حسن مجھے لگتا ہے یہ تمہارا پہلا نکاح نہیں ہے کیونکہ تمہیں تو ساری معلومات ہیں اس بارے میں سر تاشا نے محسوس نہیں کیا لیکن اس کی بات سن کر حارس کے رنگت متغیر ہو چکی تھی ارے خدا خدا کرو مجھے تو تمہاری وہ بات یاد آ رہی ہے جو تم نے بک شاپ پر میرے تم کہو تمہیں پہلے تمہارے لیے نکاح کا سوٹ اور کچھ سیور خرید لیتا ہوں بوز کی بات سن کر کاری کا دروازہ کھلے وہیں کھڑی ہو گئی تھی سنو حارس وہ کھوئی کھوئی انداز میں بولی لباس اور بناو سنگھار سے کچھ نہیں ہوتا کاش والدین یا بہتر سے بہتر کی تلاش کر کے منتقب کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں باپ اور ستیلی ماں کی وہ شکلیں کھوم رہی تھی جو اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے الفاظ سے زیادہ چہروں کی سختی سے اسے تھمکا رہی تھی کیا سوچ رہی ہو حارس ڈرائف کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا یہ ہے کہ محبت پہلی بار مجھ پر مہربان ہوئی ہے ورنہ تو بچپن سے ہی یہ مجھ سے روٹھی رہتی تھی وہ بہت خوش تھی حارس اس کی بات سن کر نصرہ چرانے لگا تھا تم نے سوچا ہے کہ تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی جب کہ تمہارے والد ہسپدال میں ہیں اور دل کے مریض بھی ہیں وہ اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا حارس میرے باپ نے بھی تو نہیں سوچا تھا دوسری شادی کرتے ہوئے کہ میری ماں بہت حساس عورت ہے اور اس سے بہت محبت بھی کرتی ہے چلو ماں کو بھی چھوڑو اس نے تو کبھی میرے لیے بھی نہ سوچا وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں شدت سے بھیج رہی تھی کہ اس کے دودھ یا سپید ہاتھوں پر سرخ نشان پڑ گئے تھے چند گھنٹوں میں ہی کیونکہ گناہ کی زندگی میرا چناؤ نہیں ہوگی بلکہ مجھے اس کے مقابلے میں عزت کی موت قبول ہے اس نے وکیل سے بڑے متبرانہ انداز میں سوال کیا تو وہ حارس کی طرف دیکھنے لگا انداز ایسا تھا جیسے کہ رہا ہو کہ یار اسے سمجھا کر نہیں لائے ہو جی میری بہن قانون کے مطابق ولی کی مرضی بالخ خاتون کی شادی کے لیے ضروری نہیں کوئی بھی بالخ عورت اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور یہ نکاح مکمل ہی ہوتا ہے پوری تفصیل بتا کر وہ چھپ ہوا تھا کہ زدہ شاہ مر کر نکاح اور اسلامی اور قانون طریقے سے ہوتا کہ کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے اور نہ ہی میرے ضمیر پر کوئی پوچھ ہو وہ سلیقے سے دوپٹہ اور نظریں چکائے بیٹھی تھی اور حارس کو ہمیشہ سے بالکل مختلف لگ رہی تھی میری بیٹی میں اگر آپ کو بیٹی کہہ رہا ہوں تو ایک بزرگ کی طرح صحیح بات آپ کو بتانا بھی میرا فرض ہو گیا ہے پہیسیت ایک مسلمان بھی یہ حقیقت میرے پاس امانت ہے مگر مولانا صاحب نکاح کے لیے لڑکی لڑکے کی بلوغت اور عزامندی کے ساتھ دو گواہان کی گواہی ضروری ہے اس کے کل کلان کو لڑکی کے والدین کوئی آنونی چھگڑا نہ کر سکیں لڑکی اپنا حلپیا بیان لکھواتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سبردستی نہیں ہوئی بلکہ اس نے اپنی مرسی اور پسند سے یہ نکاح کیا ہے بس اتنی سی بات ہے وکیل نے تفصیلات بتائیں تو اس کے ماتھے پر تفکر کی لکھی رہے نظر آنے لگیں پیس حامد بھائی آپ مولانا صاحب کو بھی اپنا پوائنٹ آف یو بتانے دیں ستاشا کے کہنے پر حارس اور ایڈوکیٹ حامد ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے مولانا صاحب نے اسے تفصیل سے شرعی مسئلہ بتایا انکار پڑھ لیا وہ گناہ کی زندگی کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی وہ پریشان تھا حامد ان کو گاڑی تک چھوڑنے آیا تھا تم دونوں ایسا کرو کہ ایک دن مسید اس ماملے میں سوچ سمجھ لو پھر جو بھی فیصلہ باہیوی رضا مندی سے تیپ آجائے ہوں لیکن زرطاشہ بہن کے دل میں اگر کچھ شکوک و شبھات ہیں دین کے حکم کو لے کر تو یہ اپنی مکمل تسلی کروالیں حارس کی تیوریوں کے بل زرطاشہ کے دل پر چھوڑی چلا رہے تھے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم اپنے اس پیسلے پر پشتا رہی ہو اور تمہیں مجھ پر پھروسہ نہیں ہے اسی لیے بہانہ کر رہی ہو حارس نے گاڑی ڈرائی کرتے ہوئے پوچھی ہوئی آواز میں گلا کیا تو وہ تڑپ کر بولی حارس کبھی بھی میری وفا میری محبت پر شک نہ کرنا ورنہ میں زندہ نہیں رہوں گی مجھے کناہ کی زندگی سے بہت در لگتا ہے بے شک میں پیشنبل ہوں مارڈرن ہوں ہر طرح کا لباس پہنتی ہوں پر اعتماد بھی ہوں اور اتنا بڑا فیصلہ کر کے گھر سے بھی نکل آئی ہوں لیکن میں اندر سے بہت ہی مذہبی قسم کی کی تھی لیکن تم تو کہتی تھی کہ تمہارے والد ٹھیک ہوتے ہی تمہارا نکاح پڑھوا دیں گے تم نے تو مولانا صاحب سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اگر بیجی رضامن نہ ہو اور والدین زبردستی اس کا نکاح کر دیں تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے ہارس کے چھپتے ہوئے لہجے نے زرتاشہ کو اداس کر دیا تھا میں نے تم سے کہا ہے کہ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو لے کر میں کوئی بھی شک اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی تو میں اپنی مرسی کے خلاف کسی اور کی زندگی میں کیسے شامل ہو سکتی ہوں جیسا کہ ہم دونوں جانتے ہیں اسلام دین فطرت ہے اور فطری تقاضوں پر بند ماندنے کے لیے جو حلال رستہ اللہ نے دکھایا ہے اس کی خلاف برزی مجھے اور کسی بھی مسلمان مرد و زن کو کسی صورت گوارہ نہیں ہوگی اس کی بات سن کر وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا ٹھیک ہے پانی جب سر کے اوپر پہنچ جائے گا تب تمہیں ڈوپنے کا احساس ہوگا مگر اس وقت پچھتانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا وہ اسے گھر چھوڑ کر پاپس چلا گیا لیکن واپسی کا رستہ بہت لمبا لگ رہا تھا دونوں کو کیونکہ دونوں کے درمیان تیسری اداسی تھی رات بھر وہ اس معاملے پہ سوچتی رہی کہ کیسے باپ کو رازی کرے یہی سوچتے ہوئے وہ نیند کی مہربان آغوش میں کھو گئی کوئی طریقہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا دوسری صبح وہ سو ہی رہی تھی کہ باہر سے کچھ ملی جلی آوازیں شور کی سورت سنائی دینے لگی وہ پرت اجسس انداز میں باہر نکلی تو اجمل خان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور چند آدمی گھر میں سامان رکھ رہے تھے سرطاشہ نے حیرت سے دیکھا بڑے بڑے مٹھائیوں کے ٹوکرے پھلوں کی بیٹیاں کچھ پرتنوں کے سیٹ اور دیگر چیزیں ادھر ادھر رکھی جا رہی تھیں وہ بال سمیٹ تے ہوئے باہر نکل کر باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی دل کے دورے کے بعد اجمل خان آج پہلی بار گھر آیا تھا چرطاشہ نے سرسری نظر سے ہی دیکھ لیا تھا کہ باپ کی رنگت بلکل سرد اور وزن بہت کم لگ رہا تھا یہ سب کیا ہے بابا اس نے باب سے سوال کیا تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ناغوار لہجے میں بولا بجائے اس کے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ کیسے ہیں بابا تم پوچھ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے بابا کسی اندھے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب کسی تقریب کا سامان ہے آج شام میرے بھتیجے نبیل خان سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے یہ نکاح کا جوڑا دیکھ لو شہر کے سب سے بڑے ڈیسائنر سے لیا ہے پارلر کی بکنگ ہو چکی ہے ایک بجے ریور لے جائے گا اس نہ کے کپڑے اسے دے کر آتا ہوں دس بارہ لوگ ہوں گے ان کی طرف سے کچھ ڈپے نوکر نے اٹھا رکھے تھے اپنا حکم سنا کر وہ بیوی کے کمرے کی طرف پڑھ گیا سرٹاشا ساکت کیونکہ کوئی بھی نادانی اسے حارس سے ہمیشہ کے لئے جدہ کر سکتی تھی اسے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا بس حارس سے جدہ ہی در آتی تھی اجمل خان اور چاسمہ بیگم کو میں نے جیتنے نہیں دینا وہ آئندہ کے لئے سوچے ہوئے اپنے خیال پر ڈٹی ہوئی تھی اللہ میری بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے گا ضروری تو نہیں کہ ماں بیٹی کی تقدیر ایک جیسی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اجمل کے خاندان میں سارے ہی مرد بے حص ہوں باپ نے اس کے چہرے پر بغاوت کی تپس ٹھوننے کی کوشش کی لیکن وہ تو شبنمی تھنڈک چہرے پہ سجائے مسکرائے جا رہی تھی وہ بھی مطمئن ہو گیا کہ عشق بھوت بیٹی کے سر سے اتر گیا ہے تو ماں تو پھر میں بھی تیار ہوتی ہوں زیادہ لوگ نہیں ہیں بس لڑکے کے گھر والے ہیں ماں مسلسل بولے جا رہی تھی آپ کے شوہر کی دوسری بیگم اور بچے نہیں آئیں گے اس نے تنسیہ انداز میں پوچھا نہیں میں نے انہیں منع کر دیا ہے بے شک ذہنی سکون کی دواؤں نے مجھے کچھ بے حصہ کر دیا ہے لیکن اب ایسی بے حصی بھی نہیں کہ میں سوکن کو اپنے گھر میں پرداشت کر سکوں اس نے گھر سے نکلتے ہوئے ماں کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے اس نانے اسے حیران کی سے دیکھا اور دل ہی دل میں اٹھتے خدشات کا سر اعتبار کی چھوری سے کار دیا وہ گھر سے نکلتے ہوئے بابل کے آنگن اور ماں کے چہرے کو بار بار دیکھ رہی تھی اس کی نظر میں آسوں کی نمی تھی ماں کے لہجے کی بے وسیط پہلے تو اسے چلا دیتی تھی اسے اُلجن ہوتی تھی کہ ماں کی عزت نفس کیسے مر چکی ہے وہ شخص جو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ جتنا کوئی انسان کسی ملازم کو سمجھتا ہے محبت اور عزت تو دور کی بات ہے لیکن اب محبت کے گورک تھندے میں پھنس کر اسے احساس ہوا تھا کہ محبت کتنی بے بس کرنے والی چیز ہے مجھے معاف کر دینا ماں اس نے سسکتے ہوئے ماں کی پشت کو گھورا جو لوگ خواہشات کے انگلی پکڑ لیں وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ تھی وہ بھی مڑ کر دیکھ نے کے بجائے سامنے دیکھنے لگی تھی میں تمہیں پارلر سے لینے آ جاؤں گا لیکن مسئلہ تو پھر بھی وہ ہی رہے گا جب تک تم کورٹ میریج کے بارے میں مطمئن نہ ہو ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے وہ پریشان تھا اب مجھ میں اتنا تمخم بھی نہیں کہ میں تمہیں سامنے دیکھ کر اپنا نہ بناؤں اور اسی دید اور درشن کی لصد سے خود کو بہلاتا رہوں وہ شوق ہوا تو زرتاشا نے اتمنان سے جواب دیا میں نے رات اپنی استانی جی سے استخارہ کروا لیا ہے بابا کے جو ہمیں کاغذ کے ایک ٹکڑی کی موجود کی میں جدہ نہیں کر سکیں گے ہم لوگوں کے لیے قانونی میاں بیوی ہوں گے مگر ایک دوسرے سے اس وقت تک دور رہیں گے جب تک نکاح کی اہم شرط پوری نہ ہو جائے اس کے پاس اب کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ رستہ غلط ہے اس پر چلنے کے لیے رازی ہو چکی تھی کیونکہ اس رستے کی منصل اسے حارس کی صورت میں ملنے والی تھی تین کا بتایا ہوا سیدھا رستہ اسے اپنی محبت سے دور لے جا رہا تھا وہ بھی ایک ہی کے ساتھ آئی ہوئی نوکرانی کو خصوصی ہدایات تھی کہ وہ اسے آنکھ سے اوچھل نہ ہونے دے سرطاشہ تیاری کے بعد فوٹو سیشن کے لیے جانے لگی تو میرا نے بھی ساتھ جانا چاہا میرا میں کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی تم آپ میرے سر پر کھڑی نہ رہو جا کر ادھر بیٹھ اس نے نوکرانی کو ڈانٹ پلائی میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں فوٹوگرافی کے کیمرے اور روشنی کی سیٹنگ کرتے لڑکے نے جوابن اسے مسکرا کر دیکھا اور وہ چوڑی دار پجامے کے ساتھ کامدار انارکلی فروگ کا بڑا سکھیر سنبھالے باہر نکل گئی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اسے سر سے پاؤں تک بغور دیکھتے ہوئے بولا ارے ماشاءاللہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو یوں لگ رہا ہے جیسے آسمان سے کوئی ہور اتر کر زمین پر آ گئی ہو وہ ہارس کے ان جملوں سے سرخ ہو گئی تھی اتنے مہنگے ریزائنر سوٹ اور شہر کے سب سے بڑے پارلر کے میک اپ کا کمال ہے اس نے خود کو گاڑی کے سامنے والے چیشے میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا جتنا جلدی نکل سکتے ہو یہاں سے نکلو یہ باتیں بعد میں ساری زندگی کرتے رہنا اب اس کا دل ہلکے سے خوف سے اندر ہی اندر کام رہا تھا لیکن بظاہر اس نے خود کو پرسکون رکھا ہوا تھا وہ جانتی تھی کہ اس جرم کی سزا موت سے کم نہیں دینی تھی اس وقت تو حامد بھی آفس میں نہیں ہوگا میں اس سے کہتا ہوں وہ گھر میں نکاح کی ارینجمنٹ کر دے اور کل وہ کاخصات تیار کر دے گا اور پھر عدالت کے سامنے تمہارا حلفیہ بیان اور ریجسٹریشن بھی ہو جائے گی یوں نکاح کے سارے لوازمات پورے ہو جائیں گے سوائے تمہارے باپ کی رسامندی کے وہ اس بات میں سر ہلا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل بند کرنے لگی اچھی تہاں جانتی تھی کہ باپ کی پہنچ بہت انچے لیول تک ہے اور یہ بھی جانتی تھی کہ اجمل خان اپنی عزت بچانے کے لیے اسے ڈھوننے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اسے اگر فکر تھی تو صرف اپنی ما کی لیکن پہلے ما کی کون سی عزت ہے اس گھر میں جس کے ختم ہونے کا میں افسوس کروں اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی اور موبائل سیم نکال کر دو ٹکڑے کرتے ہوئے گاڑی سے باہر پھینکتی وہ پیچھے والوں کے لئے اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتی تھی بلکہ ہلکی پھلکی ہو کر نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی نئی زندگی جس میں رنگ روشنیاں خوشبو اور تعبیریں ہوں گی یہ ہے میرا گھر ایک خوبصورت پھولوں سے گھرے بنگلے کے کارپورچ میں کاری روک کر قطعی خوف نہیں تھا کہ وہ بغیر نکاح کے ایک نامحرم کے ساتھ اس کے گھر میں پوری رات کیسے گزارے گی اس وقت اسے اپنی مسلوم اور تنہا ماں کی فکر بھی نہیں تھی جس کی ساری کائنات فقط ایک بیٹی ہی تھی بڑے سے برامدے میں سے ہو کر خوبصورت منقش باپوں کے گھر سے بھی زیادہ حسین ہے اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو کر بھی وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے کسی چھوپرے سے نکل کر آئی ہو سر پر سیپ کیے ہوئے دوپٹے اور خوبصورت میک اپ نے اسے ایک عجیب ہی روپ پکشا ہوا تھا اسے سٹائلش پردے قیمتی منقش پرنیچر ہر چیز سے خوبصورتی اور سجانے والے کا چھلک رہا تھا ارے مجھے تو اس پورے گھر میں تمہارے بیٹنے کے لائک کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی جی چاہتا ہے تمہیں پلکوں پر بٹھائے رکھوں یا دل کی مسنت پر گاؤ تکیہ لگا کر بٹھا دوں سمین پر پاؤں ہی نہ رکھنے دوں اس کی وارفتی پر شرما گئی تھی اب تک تمہارا گھر مہمانوں سے بھر گیا ہوگا اور نوکرانی نے ساری صورتحال تمہارے گھر والوں تک پہنچا دی ہوگی مطلب تمہارے باپ کی بیزدی کا آغاز ہو گیا ہے وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے عجیب سے لہنچے میں بولا تو سارتاشا نے چونک کر اسے دیکھا وہ میرے بابا ہیں میرا ان کی طرف بہت حساب نکلتا ہے سو میں جو بھی ان کو کہوں لیکن مجھے تمہارے موں سے یہ سب اچھا نہیں وہ بھی تو ایک مرد ہے اور دوسرے مردوں سے نفرت کی وجہ بھی وہ ہی ہے پھر میرے موں سے یہ سچ کروا کیوں لگ رہا ہے اس کے لہجے کی تلخی نے زرتاشا کے اندر اٹھتے خدشات کی آگ کو ہوا دے کر تیز کر دیا تھا وہ غصے میں کچھ بولنے کیلئے جواب تمہیں تھوڑی دیر میں مل جائیں گے وہ دمبخد سے اسے دیکھ نے لگی اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے یہ وہ حارس تو ہر کس نہیں جس سے میں نے پیار کیا ہے جس کی خاطر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آگئی ہوں وہ اس کے آنکھوں میں تیرتی نفرت دیکھ کر حیرت سے سوچ رہی تھی حارس مجھے تمہاری شکل دیکھ کر خوف آرہا ہے اگر یہ تمہارا اصلی چہرہ ہے تو خدا رہ اتنی جلدی تو محبت کا نخاب نہ اتارو اس نے بے اختیاری میں ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ کے ساتھ کا میچنگ وہ وہاں کسی پیاری کی قبر پر بلکہ ایک قبر میں ہمیشہ کی نیند سو رہی ہے اور اس کی موت کی وجہ ایک خونی چڑیل ہے اس نے نفرت بھرے انداز میں اسے دیکھ کر کہا اسے ان آنکھوں میں جن میں ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھی تھی اسنبیت اور غصے کے رنگ بہت تکلیف دے بہت عجیب لگ رہے تھے یہ تو کوئی اور ہی مرد ہے یہ میرا حارس تو ہرکس نہیں لگ رہا اس نے خود سے کہا اسی دوران ایک مردانہ آواز لاؤنج میں گونجی حارس یار کدھر غائب تھے تم صبح سے اندر آنے والے نے ابھی دلہن بنی زرتاشہ کو نہیں دیکھا تھا ارے یہ کون ہے زرتاشہ کی ہال کے دروازے کی طرف پوشت تھی اس نے کچھ معنوس سی مردانہ آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پل پھر کے لئے حقیقتا پتھر کا بتھ ہو گئی باوجود کوشش کے وہ پلکیں تک نہ چھپک پائی تھی مس زرتاشہ عجمل خان آپ یہاں اور اس روپ میں وہ بھی حیرت کی تصویر بنا ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا سر عمل خان وہ خط کلامی کے انداز میں پڑھ پڑھائی تو عمل خان بھی اپنے تخت ترین مازی کے جھرکوں کو بند کرتے ہوئے چونک کر اسے دیکھ نے لگا اب وہ دونوں کے درمیان کھڑا کبھی حارس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کبھی سرتاشہ کی طرف مس سرتاشہ عجمل خان ان سے ملو یہ ہیں میرے بڑے بھائی عمل خان قابلیت اور زہانت کے ساتھ ان کی اعلی اخلاقی اقتار کی لوگ مثالیں دیتے تھے سارا زمانہ جانتا تھا کہ عمل خان حصتوں کا محافظ ہے لٹیرا نہیں صرف گفتار کا نہیں کردار کا بھی غازی ہے بہنوں بیٹیوں کے سر دھانپنے کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے جہاں جاتا لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے بہ خدا میں نے سفید ریج بزرگوں کو بھی ان کا احترام کرتے دیکھا ہے ان کے ماں قابلیت سے زیادہ ان کی ستری سوچ پر ناس کرتی تھی وہ اس کے اچھائیوں کی عاشق تھی ان کا بھائی یعنی کہ میں ان کے نقشے قدم پر چلنا اپنے لیے فخر و سعادت سمجھتا ہوں جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں میں ان سے لیکن جانتی ہو سرتاشا بی میرے اس غیرت مند اور غیور بھائی کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے برسوں کے ریاست سے جو عزت اور نیک نامی کمائی تھی وہ ایک عورت کی دیوان کی اور محرومی کی نظر ہو گئی ایک خونی چڑیل ہماری زندگیوں کے سارے خوشکوار رنگ چوس کر ہمارے مو پر کالک مل کر چلی گئی جس دن میرا باوقار بھائی بے توقیر ہو کر گھر کی تہلیز پر گر پڑا تھا تب میں نے اس خونی چڑیل کو بہت بدعائی دی تھی لیکن پھر یہ سوچ کر کہ چڑیل تو پساتے خود ایک بدعا ہوتی ہے سوچا تھا کہ کہ ملی تو اس کے مو پر کالک ملنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کا کچھ نہ بھی بگڑے میرے ہاتھ کالے ہو جائیں گے ہماری ماں نے اس غم میں چپ کے روتے ہوئے جان دے دی کہ عزت جس بیٹے کے لئے آکسیجن کی طرح لازم تھی وہ کتنی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے وہ جس بھانجی کو بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی اس کے والدین نے یہ کہہ کر بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ لڑکے کا کردار ٹھیک نہیں اگر وہ سونے کا بھی بن کر آ جائے تب یہ ہماری طرف سے انکار ہی ہوگا وہ پل بھر کے لئے خون رنگ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا پھر بولا میں نے اہد کیا تھا کہ اس چڑھائل کو ڈھوننے کے بعد بیزت کروں گا لیکن کل اسے خدا نے اس مولانا کے ذریعے بچا لیا تھا جس وقت وہ نکاح خواں سے حلال حرام کے فتوے لے رہی تھی میرا جی چاہا کہ اسے پوچھوں سرہ یہ تو بتاؤ زرطاشہ بی بی کہ ناحق کسی نیک مسلمان پر تحمت لگانا کس مذہب میں حلال ہے لیکن میں چپ رہا اگر کل نکاح ہو جاتا تو میرے انتقام کو صحیح سمت مل جاتی میں پہلی رات کی دلہن کو طلاق دے کر گھر پھیج دیتا اس گھر میں جہاں پر خیرت اور رزت اس کی موت بن کر گھر کی دہلیز پر اس کا انتظار کر رہی ہوتی لیکن چلو نکاح نہیں ہوا باقی سب تو ویسا ہی ہو رہا ہے وہ چھپ ہوا تو زرتاشہ تڑپ کر اٹھی اور اس کے مقابل کھڑی ہو گئی ہارس کیا وہ محبت کے سارے وادے جھوٹے تھے وہ قسمیں وہ باتیں وہ ساتھ ہسنا ساتھ چینے کے منصوبے بنانا وہ سب چھوٹ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا بڑا تھوکہ بھی دیتا ہے تم نے میری زندگی کتنی عرضان کرتی ہے آنسو اس کے گالوں کا غازہ بہاتے ہوئے نیچے گر رہے تھے اور جہاں جہاں سے میک اپ کا رنگ اتر رہا تھا وہاں سے پیلی سرط رنگت نظر آنے لگی تھی وہ بڑی سفاق نظروں سے ان انمول موتیوں کو ضائع ہوتے دیکھتا رہا لیکن پھر بھی زتاشا کی آنکھیں امید بھرے انداز میں اس پر جمی تھی اسے امید تھی کہ حارس کچھ دیر اپنا عصہ دکھا کر اس سے کہے گا جیسی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا ہے حارس تمہاری خاطر اپنی اور اپنے باپ کی عزت بھی نیلام کر دی ہے یہ دیکھے بغیر عزت کی بولی لگانے والوں میں تم بھی شامل تھے اس کے لہجے کی شکست لفظوں کے انتخاب بہت خوش ہوں وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا عمل خان کے قریب کھڑا ہو گیا تھا اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تھی اچانک کمرے میں سناٹے دار تھپڑ کی آواز خونجی اور روتی ہوئی سرطاشہ نے دھندلی آنکھوں سے غیر متوقع منظر دیکھا حارس ایک ہاتھ سے اپنا گال سہلا رہا تھا میں نے کیا برا کیا ہے بھائیہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان یہ حکم تو اللہ کا بھی ہے نا میں نے تو عصد کے بدلے عصد ہی لینے کی کوشش کی ہے اس میں کیا برا ہے وہ اس کے آنکھوں میں چھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا پہلی بات عمل جیسے مہربان اور سراپا شبقت و محبت بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ شدید صدمے میں تھا اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا تم اور تم جیسے دوسرے لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے دین کو ٹھال بنا رکھا ہے پوری بات کیوں نہیں سمجھتے جہاں بدلے کی اجازت ہے وہاں معافی کے درجات بھی تو دیکھو نا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ معاف کر دینا اللہ کو کتنا پسند ہے تم کیسے امدی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے سید المرسلین کہ آپ نہائیت رحم دل اور نرم خود تھے وہ استاد تھا اسی لئے ایک استاد کی طرح بھائی کو سمجھا رہا تھا کیا میں انسان نہیں میں مرد نہیں یہ مردوں کا معاشرہ ہے جہاں مرد بہت کچھ کر کے بھی گناہ گار نہیں سمجھا جاتا اور عورت ناحق پر بھی مرد الزام ٹھہرائی جاتی ہے میرے ساتھ جو ہوا کیا اس کا بدلہ میں خود نہیں لے سکتا تھا لیکن میرے سامنے ایک کمزور لڑکی تھی میں اس سے کیا انتقام لیتا میں نے اللہ کی رضا کے لیے سے معاف کر دیا تھا چند دنوں بعد ہی اور میں نے ہمیشہ ماف کر چکا تھا شاید میرے دل میں کہیں اپنی نیکیوں عبادات اور کردار کو لے کر خرور آیا تھا تب ہی تو اللہ نے مجھے اس عزت سے محروم کر دیا جسے میں اپنی جاگیر سمجھ کر اپنا حق چان کر اترات پھرتا تھا وہ سانس لینے کے لیے رکا تو حارس نے چلدی سے بولنا شروع کر دیا لیکن بھائی اگر آپ کے ساتھ ہوئے اس کھیل کو میں نظر انداز کر بھی دیتا تو بھی ماں کی موت کو میں کیسے بھولا سکتا ہوں ان کو یہی صدمہ ہر وقت رولاتا رہتا تھا سرطاشہ دونوں بھائیوں کی باتیں سن رہی تم نے جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر لی تھی ہماری والدہ عمر کے ایسے حصے میں تھی جہاں بڑھاپے اور بڑھاپے سے متعلق دوسری بیماریوں نے ان پر حملہ کر رکھا تھا وہ دل کے آرزے کے ساتھ شگر ہائی بلیٹ پریشر اور ہٹیوں اور جوڑوں کی بیماری میں مبدلہ تھی اس آجسے سے پہلے بھی ان کے لیے زندگی بہت مشکل اور تکلیف دے تھی وہ اگر روتی رہتی تھی تو ان تکلیف کی وجہ سے جو ان کی برداز سے باہر ہو چکی تھی تم تو ٹرینننگ پر تھے میں ساری ساری رات ان کو تکلیف کی شردت سے تڑپتے ہوئے دیکھتا اور بیبسی سے اللہ سے ان کی تکلیف کم ہونے کی دعائیں کرتا رہتا تھا تمہیں سر اثر غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ کر گئی ہیں اس لڑکی کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی تم نے اسے سزا دی ہے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم میرے بھائی ہو جس نے اتنی لمبی پلاننگ کر کہ ایک معصوم لڑکی کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا میں اپنے اس کناہ کا اعتراف کرتا ہوں کہ پہل میری طرف سے ہوئی تھی میں نے اس واقعے کے بعد جب بھی سوچا مجھے احساس ہوا کہ میں نے پوری کلاس کے سامنے اس خود پسند لڑکی کی توہین کی تھی اور یہ لڑکی میری وہ چوٹ پین آف کیے سہ بھی گئی تھی خود سوچو اسے بدلہ تو لینا تھا بقول تمہارے عزت کے بدلے عزت وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی سرطاشہ کے قریب پہنچا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیے خدارہ مجھے معاف کر دیں آپ کا حلیہ اور یہ عروسی لباس بتا رہا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے والدین اور آپ خود زمانے بھر کی نظروں میں رسوہ ہوئی ہیں چلے میں آپ کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں اور وہیں آپ کی پیملی سے بھی معافی مانگ لوں گا ہو سکتا ہے ابھی بات زیادہ نہ پھیلی ہو وہ حیرانی اور بے یقینی سے اس باوقار انسان کی طرف دیکھ رہی تھی جسے اس نے پرباد کر دیا تھا جس کی نوکری اور ہونے والا رشتہ بھی اس کی دیوانگی کی پھینٹ چڑھ گیا تھا لیکن وہ پھر بھی اس کی عزت کی فکر میں پریشان تھا میں نے اس شخص سے محبت کی حسر اسے سکنے لگی پتھر کے بدھ کی آنکھوں سے آنسو چھرنے بھی تو پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں حریس نے تنسیہ انداز میں اسے دیکھا پہلی بار کسی مرد پر پھروسہ کیا تھا مجھے لگنے لگا تھا کہ سارے مرد میرے باپ جیسے نہیں ہوتے میں نے سوچا تھا بس اب ساری آسمائشیں ختم ہو گئی ہیں میں سار وہ دونوں ہاتھوں کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی میری ماں دنیا میں بلکل اکیلی رہ گئی ہے اس کا خیال رکھنے والی واحد ایک انسان میں تھی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اکسیجن کی طرح ضروری تھے لیکن میں اس ماں کے لیے بھی نہ رکھی اور اس کے لیے اسے بھی چھوڑ آئی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا باپ مہینے میں ایک بار آ کر بھی اس پر کسی نہ کسی بہانے ہاتھ ضرور اٹھاتا ہے وہ اس نہ کرتا گناہ کی پاداش میں اسے بہت مارے گا اور وہ ہوش وحواز سے بیگانہ سی یہ پوچھتی رہے گی کہ مجھے کیوں مار رہے ہو اور اور یہ بھی ضرور سوچے گی مار کھاتے ہوئے کہ ہمیشہ جو لڑکی اس کے سامنے اتھال بن کر کسی بہانے اسے مار کھانے سے بچا لی دی تھی اب کیوں نہیں آ رہی اسے اسے تمگر سے بچانے کے لیے اس کی درد لیکن ایک معصوم سی لڑکی نرمین بڑی پیچینی سے اس کی منتظر ہے آسٹریلیا میں جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور انقریب حارس اسے رخصت کرا کے لانے والا ہے وہ تفصیل سن کر بے یقینی سے اس جھوٹے مکار اور دقاباز انسان کو دیکھ رہی تھی ہارس اور نرمین دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں دونوں کے لیے جدائی موت سے بتر ہے محبت کا تاج محل پل بھر میں دھڑام سے گرا اور جرداشا کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گیا وہ جو سوچتی تھی کہ اس شخص کی محبت رگوں میں خون کی طرح رواں ہے اس وقت وہ اس محبوب کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی مڑ کر واپسی کا راستہ دیکھتے ہوئے اسے دھند ہی نصر آ رہی تھی وہ مجھے مار دیں گے لرستی کامتی ہوئی اس لڑکی پر عمل کو درس آ رہا تھا اچھا ہے تم جیسی لڑکیاں مر ہی جائیں تو بہتر ہے حارس اسے ناغواری سے دیکھتا بڑھ بڑھ آتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف پڑھ گیا جو جی میں آئے کریں آپ کی انہی عادتوں نے تو اسے اتنی حمد دی تھی کہ یہ آپ کے ساتھ جو کرنا چاہتی تھی کر گئی نرمین کا فون ہے میں اس سے بات کرتا ہوں آپ جانے اور اس کا جو بھی کرتے ہیں کر لیں وہ کتنی آسانی سے اسے یوں بے آر و مددکار چھوڑ کر چلا گیا تھا بے اعقین نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ہی باہوں میں مو چھپا کر تڑپ تڑپ کر رو دی یوں کہ جیسے کوئی بہت اپنا مر گیا ہو اس کے اندر مر ہی تو گیا تھا وہ شخص ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ابھی معاملہ نپٹ سکتا ہے ہم سب کی ذت بچ سکتی ہے پلس تھانے تک بات پہنچ گئی تو یقینا اخبارات اور آپ لڑکی ہیں مستقبل برباد ہو جائے گا آپ کا وہ تیز تیز بولتے ہوئے اسے ساتھ لے جانے کے لئے باسو سے پکڑ کر تقریبا کھینچ تے ہوئے گاڑی کی طرف رما تھا اور سرداشا کسی بے جان چیز کی طرح کھسٹتے ہوئے جا رہی تھی اجمل خان صاحب کا جنازہ ہے ان کے آبائی کاؤں لے جا رہے ہیں بس ویتا دعا کرو کہ اللہ بیٹی دے تو ایسی قاتل بیٹی نہ دے جیسی اس پیچاری کی تھی باپ کو مار دیا پتبخت نے پوچھنے پر بارش بزرگ کی زبانی بڑی مطانت سے اسے جواب ملا تھا وہ جو تیزی سے دھڑک دل کے ساتھ اسے گھر کا رستہ بتا رہی تھی اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھر کے سارک پر گاڑیوں کا رش اور گھر کے کھلے گیٹ میں سے آتے جاتے لوگوں کا حجوم دیکھ رہی تھی ایمل خان گاڑی سے اتر کر پوچھ رہا تھا یہ فانی دنیا چھوڑ گئے ہمیشہ کے لیے اب کیا کروں اس کے آنکھوں میں زرطاشہ کے لیے ملامت تھی وہ سسکنے لگی تڑپ تڑپ کروتے ہوئے اس نے کہا مجھے یہیں اتار کر آپ چلے جائیں یہ سارے میرے حصے کے درد ہیں سہنے تو پڑھیں گے اب تک بتتمیز تھی مو پھٹ اور خود خرص تھی دوسروں پر تحمتیں بھی لگاتی تھی عزیت پسندی میری رک رک میں خون بن کر دوڑ رہی ہے لیکن آج ایک بیمار دل کے مریض باپ کی قاتلہ بھی بن گئی ہوں سب کے بند تو ٹوٹے ہی تھے آنسوں گریلا اس کے نازک سے وجود کو بہا کر لے گیا تھا عمل خان ہاتھ پڑھا کر اس کا گندہ تھپکتے ہوئے تسلی دے رہا تھا جو دونوں کو پتا تھا کہ جھوٹی ہے بابا بابا وہ بدستور پر لگ رہی تھی کیسا جان لیوہ احساس تھا یدیمی کا اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا حساس دل احمل نے فرنٹ سیٹ پر ساتھ بیٹھی اس بے وقوف لڑکی کا سر بے اختیار اپنے کندے سے لگا لیا واپسی کے سفر میں دل پر بھاری چٹان لیے وہ گاڑی ڈرائپ کر رہا تھا سفید کاؤٹن کی شرٹ سرطاشہ کے آنسوں سے پھیکی ہوئی تھی وہ خود تو لرست قدم اور ملامتی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے گھر میں تاخل ہوئی تھی لیکن اس کے ہتھیلی پر روتی ہوئی اس لڑکی کے وجود کا لمس پاقی رہ گیا تھا اس رات عمل کی آنکھیں نیند کے لیے ترستی رہی نہ ہی روٹھی ہوئی نیند مان رہی تھی نہ ہی کھویا ہوا سکون واپس مل رہا تھا وہ کبھی نیند کو مناتا کبھی سکون کو دھونتا دونوں نے اسے خوب تھکا دیا تھا تب یہ ایک مہربان پری اس کے قریب آئی اس پری کے سنہری بال شانوں پر پکھرے ہوئے تھے اور سرخ ہونٹوں پر حضی کر کہا تم سو جاؤ آدم سات میں تمہیں لوری سناتی ہوں وہ سونے لگا خون اُنود کی میں اسے روٹھی ہوئی نیند اور کھوئے ہوئے سکون کی بازیابی کا سندیسہ مل گیا تھا وہ میٹھی نیند سو گیا اس پری کی شکل بلکل زرتاشہ جیسی تھی وہ مدی ہوئی سوتے جاگتے بس وہ ہی نظر آتی ہے اس کے وجود کا لرسنا اس کے آنسوں کی نمی وہ بھینگی آنکھوں کا گلا وہ سر چکا کر اپنا جرم مان لینا وہ بے یقین نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی تمہیں دیکھنا بلاخر وہ اس کشمکش سے تھک کر حارس کے سامنے اپنی ہار مان رہا تھا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس بے وقوف اور بدتمیز لڑکی سے محبت ہو گئی ہے حارس نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے دل کی دھرکنے سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا وہ اتنے عرصے میں پل بھر کے سنیں بھائیہ آپ اچھی تہاں جانتے ہیں کہ مجھے تو ہر مہینے ایک نئی لڑکی سے سچی محبت ہو جاتی ہے لیکن پہلی بار آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگی ہے بے شک وہ پاگل سی ہے لیکن آپ اس سے فوری رابطہ کریں بلکہ سیدھا اس کے گھر جا کر اسحارے محبت کریں اور شادی کی تاریخ بھی لے آئیں نرمین اکلے مہینے آ رہی ہے بس دونوں کی رخصتی اکھٹی کرتے ہیں لیکن بھائیہ میری بی 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 دیورانی کے ہاتھوں بہت رونے والی ہے آئے روز کوئی الزام لگا کر گھر میں ہنگامہ کھڑا اچھا بھائیہ آپ فکر نہ کریں میں اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگ لوں گا یہ کہہ کر کہ یہ سب میں نے آپ کے سرطاش کی محبت میں کیا تھا ہر اس خیر متوقع طور پر چہک رہا تھا شاید اس طرح اسے اپنے اندر پلتے ہوئے احساس جرم سے بھی نجات ملتی نظر آ رہی تھی اعمل نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا اور آئندہ کیلئے لائحہ عمل تیار کرنے لگا اب جب کہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ سرطاشہ سے محبت کرنے لگا ہے ایک رات کی دوری بھی اسے برداش سے باہر محسوس ہو رہی تھی لیکن یہ پنگلہ تو اجمل خان صاحب کا ہے یہ دورانی صاحب کا کیسے ہو گیا وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا سرطاشہ کے دروازے پر ہارن کے جواب میں باہر نکلنے والا گھر کا ملازم تھا جی صاحب اجمل خان کے بیٹوں سے یہ گھر خریدا ہے ہمارے صاحب نے اور اس گھر میں جون کی بیوہ اور بیٹی رہتی تھی وہ دونوں آپ کہاں ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں جی وہ یہ کہہ کر گیٹ بند کر چکا تھا ایمل کو اپنا آپ اس مسافر جیسا لگ رہا تھا جسے منزل پر پہنچ کر معلوم ہو کہ یہ تو رستہ ہی خلط تھا منزل بھی اسی لیے کسی اور کی ہے اس کی نہیں وہ مائیوسی کے اندھیرے میں ڈوب رہا تھا تب ہی امید کی ایک کرن نظر آئی سنیں آپ سر ایمل خان ہے نا وہ نازک سی لڑکی مشتاق لہجے میں پوچھ رہی تھی جی میں ایمل ہی ہوں اور آپ وہ اس کے روبرو کھڑا سوالیا نصروں سے اسے دیکھ رہا تھا میرا نام پلوشہ ہے میں آپ کی سٹوڈنٹ تھی لیکن اسی یونیورسٹی سے پڑھا ہے میں نے اور کئی بار آپ کو دیکھا اور سٹیج پر سنا بھی ہے ہماری یونی میں کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو آپ کو نہ جانتی ہو آپ کی اچھی عادت وں نے بہت شورت پخشی ہوئی تھی سٹوڈنٹ میں وہ بڑے جوش سے بتا رہی تھی ایمل کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی آپ سرطاشا اجمل خان اور حسنہ آنٹی کا پوچھ رہے ہیں وہ لڑکی ساتھ والے گھر کے گیٹ میں اوپری منزل کی سیڑیوں سے گری اور ختم ہو گئی چوٹ ان کے سر پر آئی تھی اوہ بہت افسوس ناک اعمل کا دل دکیا تھا اس لڑکی پر بہت بری کسری ہے وہ سوچ رہا تھا اب مسر تاشا کہاں ہوتی ہیں اس کے انداز میں بیتابی تھی اس کی سوتیلی گئی اور آپ یقین کریں کہ دو گھنٹے وہ سڑک پر اپنا بیگ رکھے جگہ جگہ فون ملا دی رہی لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ سر چھپا سکتی اس کی آنکھیں بھی گئیں چہرے پر تاریخ سائے لہرانے لگے آپ نے بھی انہیں پناہ نہیں دی مجھے حیرت ہو رہی ہے یہ جان کر ہاں میں بھی پتھر کا بدپنیوں سے دیکھتی رہی سارے بے حس لوگوں کی طرح میرے گھر والے این شادی کے دن اس کے غائب ہونے اور اس کی وجہ سے باپ کے مر جانے پر بہت درے ہوئے تھے میرے بابا نے مجھ پر پابندی لگا رکھی تھی کہ اس سے بات بھی نہ کروں وہ سب کہتے تھے ذریع ایک بد کردار لڑکی ہے جو کسی کی عزت کا خیال نہیں کرے گی اور دوسروں کو بھی یہ ہی سکھائے گی میں کھڑکی سے اسے دیکھتی رہی لیکن اس کے لئے کچھ نہ کر سکی پلوشا کی آنکھیں اب چھم چھم برسنے لگی تھی وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ پلوشا مجھے کبھی اکیلے نہ چھوڑنا کہ تیرے سوا میرا دنیا میں اور کوئی ان کے دل میں اٹھتے خدشے اسے خیالوں میں کہاں سے کہاں لے گئے تھے وہ سوچ رہا تھا کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا کہیں وہ کسی کی ہو تو نہیں گئی سرطاشہ باپ سے نفرت کرتی تھی لیکن اس نے بہت اچھا وقت گزارا تھا ہر طرح کی عشق کیے تھے نوکر سارے اس کی بیبسی کا تماشا دیکھ کر روتے رہے تھے لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا میری ماما نے میرے کہنے پر بلاخر مجبور ہو کر بابا سے چھپ کر اپنی ایک دوست سے بات کی اور ایک کمرہ بھی ان کے سرونٹ کوٹر میں اسے مل گیا میں آنٹی کی فوتکی پر وہاں گئی تھی لیکن اسے سینے سے لگا کر تسلی بھی نہ دے سکی وہ اکیلی ہی روتی رہی تڑپتی رہی سب لوگ اسے کوز رہے تھے والدین کا قاتل کہہ رہے تھے نفرت کا اصحار کر رہے تھے وہ گناہ گار تھی لیکن اپنے گناہ سے زیادہ سسا بھی بھگت چکی ہے میں ایٹریس ہے آپ کے پاس ان کا وہ اس کی بات کٹ کر بے اختیار پوچھنے لگا تو وہ اسے مشکوک انداز میں دیکھنے لگی کیا حارس نے اسے مارنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے جو آپ اسے مل کر بدلہ لیں گے وہ اس کے شک پر مسکرا دیا دیکھیں میری بہن اگر آپ کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حارس نے اسے کیسے ٹرپ کر کے دھوکہ دیا ہے تو میرے بارے میں بھی سب بتایا ہوگا اور جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ آپ مجھے اچھی تہاں جانتی ہیں تو پھر تو یہ سوال غلط ہے کہ میں اسے انتقام کے لئے یہ سب پوچ رہا ہوں وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں اسی لئے دھون رہا ہوں لیکن کہنے ہی پایا وہ چند پل بغور اسے دیکھتی رہی پھر بولی آپ کو ایڈریس دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ ہوش و حواس میں رہ کر نہیں کیا تھا بلکہ وہ ایک بہت ہی موسی نفسیاتی بیماری کے ابتدائی دور میں تھی اسے بچپن کی محرومیاں اور دو کس حال تک لے گئے تھی کہ وہ نیک نام مردوں سے انتقام لیتی تھی اپنے عزتدار باپ کی زیادتیوں کا وہ علاج کے بعد کافی بدل گئی تھی لیکن اس کا علاج بھی تو ادھورہ رہ گیا ہے وہ قریب ہی رہتی ہے اس کی مدد ضرور کیجئے گا مجھے پتہ ہے اسے مدد کی ضرورت ہوگی وہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو گا وہ ایڈرس لے کر اس کو شکر گزار انداز میں دیکھتے ہوئے رخصت ہوا تو پلوشہ دیر تک اسے دور جاتا دیکھتی رہی دل ہی دل میں اس کے لئے دعا بھی کر رہی تھی کیونکہ اس کے بس میں دعا ہی تھی ایمل کو اس تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی سرد موسم کی ٹھٹرتی ہوئی شام آج قطرے زیادہ اندھیری تھی وہ چھوٹے سے کوٹر کے دروازے پر دستک دے کر جواب کا منتظر تھا کہ اندر سے اس کی خوف میں دوبی آواز سنائی تھی پلیز ایوب صاحب میں مر بھی جاؤں تب بھی دروازے نہیں کھولوں گی خدا کے لیے یہ چھت نہ چھینے مجھ سے میں لاوار ضرور ہوں لیکن بغیرد نہیں چلے جائیں یہاں سے وہ ساری بات سمجھ گیا تھا اس کے رگ و پہ میں درد کی ایک دیز لہر توڑی اس نے تڑپتے دوبارہ درستق دے کر اس نے دھیمی آواز میں کہا میں ہوں مسر تاشا ریز دروازہ کھلے چھٹ سے دروازہ کھلا اور وہ چوکھٹ میں کھڑی اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی اعمل نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کھلا چاکو تھا آپ اس کا موہ حیرت سے کھلا دے کر پیچھے ہٹ گئی چھوٹا سا سیلن زدہ کمرہ ایک بلک کی روشنی میں عجیب محشت بکھیر رہا تھا کمرے میں دو چار پائیاں پڑی تھیں جس میں سے ایک پر دستر لگا تھا کمرے کے کونے میں چھوٹا سا گیس کا چولہ اور دیگر سامان پڑا تھا جس میں کچھ پلاسٹک کے ٹپے تھے اور ایک دوہ بھی سرسری نظر میں دکھائی دیا اصل میں یہ چوکی دار کا کمرہ تھا اس لیے کسن وغیرہ کا الگ سے انتظام نہیں تھا وہ اس کی سوال یا نظروں کا مطلب سمجھ کر بولی تو وہ ایک آہ بھر کر ہوئے ہیں نا یہاں شفٹ ہوئے پہلی تنخواہ ملی تو سب سے پہلے اپنے سونے کے لیے میٹرس لاؤں گی پان کی چار پائی جس میں کھٹمل بھی ہیں اس پر نیند ہی نہیں آتی سردیوں کی طویل راتوں کو صبح کی راہ تکتے تکتے تھکسی جاتی ہوں اب خیال آتا ہے بلکہ احساس ہوا ہے کہ جسے میں ظالم کہتی تھی میرے اس باپ نے ہمیشہ مجھے ہر سہولت فراہم کی تھی نرم گرم بستر گرمی میں ایسی کی سہولت وہ اسے چار پائی کی طرف متوجہ دیکھ کر دوبارہ بول پڑی یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں کہ کیسی گزر رہی ہے وہ دھی میں لہجے میں بولا تو وہ سہریلی ہنسی ہنس کر بولی اپنے کیے کی سزا پھگت رہی ہسر پہلے حارس صاحب نے پھر باپ نے اور اس کے بعد سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائیوں نے اپنے ساتھ کیے گئے جرموں کی سزا میں کوئی ریایت نہیں بخشی اور بابا نے بھگو سوتیلی ماں کے وہ مجھے مرنے سے پہلے آق کر گئے تھی وہ اسے بغور دیکھنے لگا میں سوچتی تھی اس قدر مہنگی دوائیوں کی ادم دستیابی کے بعد میں کہیں پھر اسی کیفیت میں نہ چلی جاؤ لیکن غم دورہ نے تو اپنا آپ بھی بھلا دیا ہے اپنا کسی پر غصہ آتا ہے نہ کسی سے بدلہ لینا چاہتی ہوں بس اب تو روٹی کپڑا اور مکان کی پریشانی چڑیل بن کر چمٹی ہوئی ہے میں چند ہزار روپیے کے لیے دن بھر محنت کرتی ہوں استانی جی کو علم ہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے سکول کا جھاڑو پہنچا بھی مجھ سے کراتی ہیں اور میں ان کے شوہر کی دہشت کے ساتھ یہاں پر رہ رہی ہوں کیونکہ فٹ پات سے تو بہرحال بہتر ہی ہے یہ کمرہ کہ کنڈی تو لگتی ہے اس کی وہ شاید مدد سے کسی سامے کے لیے ترس رہی تھی کوئی اس کے دل کی باتیں سننے میں بھلا کیوں دلچسپی لیتا آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی ایمل نے اس کے ملگجے کپڑوں اور اجڑے رنگ روپ کو دیکھ کر افسوس سے پوچھا تو وہ ہسنے لگی سر اب جا ملی تو لوں گی اس لیے تو کئی دن سے صرف پانی سے بال دھو رہی ہوں وہ اسیت پسند تو شروع سے ہی تھی اب دکھ سر کر مزید ہو گئی تھی کیا لیں گے سر میں تو بغیر دودھ کی چائے کے ساتھ یہ میری خوراک ہوتی ہے اس نے بھنے ہوئے چنوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک پلاسٹک کی پلیٹ میں پڑے تھے اس حد تک مسائل میں گھری ہیں تو کوئی دوسری چاپ کیوں تلاش نہیں کی آپ تو بہت قابل ہیں وہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھا تھا لیکن وہ اس تڑپ کو نوٹس نہ کر سکی گئی تھی جگہ وہ بھلا بیزتی کے عیش و عشرت کیسے قبول کرتی میں انتقامی جذبات سے مجبور ہو کر اور کچھ محبت کے سنہرے جال میں بھنس کر بہت سے غلط فیصلے تو کر چکی ہوں لیکن سر یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت شریف اور عزت دار کھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میرے گناہوں یا غلطیوں کی سزا مجھے بہت مل چکی ہے لیکن یہ سزا ختم کب ہوگی کچھ خبر نہیں وہ اسے دیکھے گیا آپ یقین کریں گے سر کہ میری تنخواہ صرف تین ہزار روپیہ ہے وہ لڑکی جو تین ہزار کا صرف پیزا کھاتی تھی ہوں بے گھر اور بے آسرہ ہوں وہ کہتی ہیں کہ باقی تیچرز کو دس ہزار دیتی ہوں لیکن تم سے سرونٹ کورٹر کے کرائے میں پیسے کٹتے ہیں اس ایک کمرے کا کرائیہ وہ سات ہزار کٹتی ہیں اور مزی کی بات یہ کہ احسان بھی جت آتی ہیں کہ مجھے یہاں تحفظ دے رکھا ہے میں کیسے کہوں کہ یہ تحفظ صرف اس کنڈی کی بدولت ہے جو میں اندر سے لگا کر خود کو بچا رہی ہوں وہ تمبہ خود اسے دیکھے اور سنے جا رہا تھا اتنی باتیں شاید اس نے پہلی بار کی تھی وہ چنوں کی پلیٹ خالی کر چکی تھی اور اب دو کلاس وانی پی کر اس کے سامنے زمین پر پالتی مارے پیٹھی تھی ویسے سر ایک فائدہ تو ہوا ہے اس خربت کا کہ سمارٹ بہت ہو گئی ہوں وہ یوں ہسی کہ اس کے بین احمل کو سنائی دینے لگے اس نے نظر بھر کر دیکھا تو اس کا لاغر جسم خوراک کی کمی کی فریاد کر رہا تھا بجھی ہوئے آنکھیں مرچھایا ہوا جہرہ اور لباس کے نام پر بدن سے لپٹے بے رنگ سے کپڑے جو بار بار دھلائی کے بعد اپنی اصل رنگت کھو چکے تھے احمل خان کے دل کو کسی نے جیسے مٹھی میں آیا تو ہے سر میرے جانے کے چند گھنٹوں میں ہی مجھے آگ کر دیا تھا میرے باپ نے میری سوتیلی ماں کی فرمائش اور میری نافرمانی کی سسا کے طور پر یا ہو سکتا ہے ان سب نے سازش کی ہو میرے باپ نے یہ سوچ کر میرے لئے کچھ چھوڑ بھی دیا ہو کہ روز محشر جواب دے ہونا پڑے گا لیکن ان کی بیوی اور بیٹوں کو ان کے آخرت سے کیا لینا دینا وہ کیتلی سے چائے کے نام پر کالا کہوہ کپ میں ڈال کر اسے کپ تھما چکی تھی اور چنے بھی پلیٹ میں ڈال کر اس کے سامنے رکھ یہ تھے رہی بات رشتہ داروں کی تو میں نے کون سا کوئی اچھا کام کیا تھا جو رشتہ دار میرے سر پر ہاتھ رکھتے ننیال ددیال سب ایک ہی خاندان ہے ان سب کے دلوں میں میرے لئے اس قدر نفرت ہے کہ مامو چچا یا جو بھی رشتہ دار مجھے دیکھتا قتل ہی کرتا ہمارے ہاں پتھانوں میں غیرت کے نام پر بیٹیوں کا قتل معمولی بات سمجھی جاتی ہے جو بھی ہے زندہ تو ہوں اخبار کی سرخی تو نہیں بنی نہ وہاں جا کر اچھا یہ بتائیں کہ ایوب صاحب کون ہیں اب کی بار وہ تنزیہ انداز میں ہسی تھی بلکہ اس کے آنکھوں سے خوف شانکنے لگا تھا ممتاز آپی کے شوہر ہیں جن کا یہ گھر ہے اور جن کے سکول میں مجھے نوکری ملی ہوئی ہے ایوب صاحب مجھے بہت تنگ کرتے ہیں میں اگر ممتاز آپی سے ان کی شکایت کروں تو وہ یقیناً انہیں تو نہیں چھوڑیں گی بلکہ مجھے ہی گھر سے نکال دیں گی اور سر میں جو چند گھنٹوں تک بے سرو سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوں اس کے بعد مجھے سر کی یہ چھت بھی غنیمت لگتی ہے میں نے اس دن کئی دوستوں کے نمبر ملائے رشتداروں کی منتیں کی لیکن کوئی گھر سے بھاگی ہوئی باپ کے قادلہ اور آخشدہ لڑکی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ تھوک نکل کر گلے میں فسے ہوئے آنسوں کے پھندے کو اندر اتارنے لگی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل بس جذبے سچے ہوں تو جو چاہ ہو مل جاتا ہے ایک بات پوچھوں وہ پھر ہسی سر اجازت کیسی اب کوئی سیدھے مو بات ہی نہیں کرتا ایک مدد سے کسی نے یہ نہیں کہا میں ہوں نظری ایک ہی سہیلی تھی پلوشہ وہ بھی بدل گئی ہے یا شاید مجبور ہے بیچاری اچھا چھوڑیں آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ پوچھ لیں اس نے اتنی دیر میں پہلی بار آنکھیں دوپٹے کے کونے سے پوچھتے ہوئے کہا ہارس کیلئے کیا سوچتی ہیں وہ نظریں چراغ کر پوچھ رہا تھا کیا مطلب وہ حیران ہوئی مکمل ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ اور بہت سارے الزامات کے ساتھ تلاقی آفتہ کا کلنگ بھی پیشانی کو بدنما کر دیتا یقین کریں کہ میں نے اسی وقت اسے دل سے باہر نکال کر اندر سے کنڈی چڑھا لی تھی اب کوئی بھی مرد تل کے دروازے کو تھکے دے کر کھولنے کی کوشش کرتا رہے یہ دروازہ کھلے گا نہیں فیصلہ کن انداز تھا ہو سکتا ہے کوئی سچا اور مخلص انسان محبت کی چھڑی ہاتھ میں پکڑے دستک دے تو اسے واپس لوٹانا اچھی بات تو نہ ہوگی نا وہ مائن کی چھڑی نہیں ہوتی بلکہ محبت کا اسم تو کھل جا سم سم والی تاثیر لیے ہوتا ہے جب کوئی ایسا انسان آئے گا تو اسے دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ کہے گا کھل جا سم سم اور دل کا دروازہ کھل جائے گا احمل خان کا دل جا کہ دے کھل جا سم سم لیکن وہ چپ رہا اس وقت ایک جوان مرد آپ کے ساتھ اس کمرے میں اکیلے پیٹھا ہے سمانے کے سرد گرم آپ دیکھ چکی ہیں انسان کے ساتھ شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے مجھ سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا اس کے سوال پر وہ چھٹ سے بولی آپ کے ہوتے ہوئے تو سارے ڈر ختم ہو گئے ہیں آپ جیسے لوگ عزتوں کو صرف رشتوں کے لیے مختص نہیں سمجھتے بلکہ وہ ہر عورت کو یہ سمجھے بغیر کہ اس سے ان کا رشتہ کیا ہے عزت دیتے ہیں میں نے شاید زندگی میں پہلا مرد عمل خان دیکھا ہے جس سے مجھے کبھی در نہیں لگا عمل نے پرسکون انداز میں لمبی سانس لی چلیں اٹھیں عمل نے کب فرش پر رکھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اس کا زب جواب دے گیا تھا لیکن کہاں سر وہ حیران تھی میرے اور اپنے گھر میں تم سے بڑے بڑے وعدے تو نہیں کرتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر مانگ میں سجاد دوں گا لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں کہ بہت چاہوں گا چاند سے بڑھ کر خیال بھی رکھوں گا اور تمہارے علاوہ کسی کو نظر بھر کر دیکھوں گا بھی نہیں وہ کئی لمحوں تک اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی اس کی زبان بند تھی اس کی میں کسی بھی لڑکی سے پہلی بار کہ رہا ہوں سمجھیں اب چلو جلدی کرو حارس گھر پہنچنے ہی والا ہوگا حارس کے نام اور عمل کے اظہار محبت پر وہ اپنی سوخ پڑتی رنگت کو نہ چھپا سکی اسے ماف کر دو زرطاشہ وہ میری محبت میں اتنی دور تک چلا گیا تھا ورنہ وہ بہت ستھرے کردار اور نیک دل کا مالک ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سہم سی گئی جا کر دیکھو کون ہے وہ ہی کمینہ ہے ٹھیک ہے دروازہ کھولو وہ لرستے ہوئے قدموں سے آگے پڑھی اور دروازہ کھول دیا کون ہے اندر ایک مکروح آواز سنائی دی میرے منگیتر ہیں آئیوب انکل ملیں گے ان سے آپ ایسا کریں آ کر ایمل کے پاس بیٹھ جائیں میں ممتاز آبی کی طرف جاتی ہوں ان سے چند باتیں کرنی ہیں دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا وہ اٹھ کر زرداشا کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا اس کے کندھوں پر سے دیکھا ایک ادھیر عمر کا آدمی تیز ختموں سے تقریبا بھاگ رہا تھا جاتے جاتے ایک دفعہ اس نے مر کر یوں پیچھے دیکھا تھا جیسے تسلی کر رہا ہو کہ کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا عمر نے مر کر دیکھا سرداشا کھل کر مسکر رہی تھی پہلی بار اسے دل سے مسکر دیکھ کر وہ کھل سا گیا تھا اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ یوں ہی اس کے مسکر رہنے کی وجہ بنا رہے گا عمر نے خن کی محسوس لگا تھا یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک اگر نوول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فید بیک دینا ہر کس نہ بھولیں بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ